نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقداتم من لسانی یفقح قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا تفسیر سورہ القصص مکی صورت نو رگوات ایٹی ایٹ آیات پر مشتمل صورت ترتیب کے اعتبار سے اٹھائیس میں نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اس کا نام آیت نمبر پچیس میں وَقَصَّصَا وَقَصَّا عَلَيْهِ الْقَصَصُ کہ تم ان پر قصہ بیان کرو ایک خاص قصہ اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو ابتدائی واقعات ہیں ان کی ولادت سے لے کے ان کی نبوت تک کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ ایک آرڈر میں ہے تو اس حوالے سے اس کو سورہ القصص بھی کہا گیا زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ابن عباس اور قضی جابر بن زید رضی اللہ تعالی عن کا قول اس حوالے سے آتا ہے کہ سورہ الشعرہ سورہ النمل اور سورہ قصص یہ تینوں ایکے بعد دیگرے نازل ہوئے یعنی ایک کے بعد دوسری نازل جس ترتیب میں ان کو قرآن میں رکھا گیا ہے اسی ترتیب میں یہ صورتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئیں اور اگر ہم ان تینوں صورتوں کو خاص طور پر اگر سورہ توحا کے ساتھ بھی ملا کے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ تینوں صورتیں ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات مختلف حصے جو ہیں نا وہ تینوں صورتوں میں بتائے گئے یہ بات ہم بہت دفعہ دہراتے بھی ہیں کہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی تھے جن کا قصہ ایک ہی صورت میں آیا باقی تمام انبیاء کے قصے جو ہیں وہ منتشر اجزاء کی شکل میں موجود ہیں قرآن میں تو یہ وہ تین صورتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آ رہی ہیں اور اس میں مختلف حصے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے زندگی کے آئے میں ضروری نہیں کہ ابتدائی حصہ پہلے اور بعد والا حصہ بعد میں کیونکہ ہم دیکھیں کہ صورت قصص جو ہے وہ ترتیب میں سب سے آخری ہے لیکن اس میں ابتدائی زندگی کے حصے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں بہرحال ان سب اقتباسات کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تقریباً کمپلیٹ رودات جو ہے اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے اور مطانع اس حوالے سے بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کبھی مکی دور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کی بن نبوت کے بھی ابتنائی حیات ہیں تو آپ کو بتانا مقصود ہے کہ جو مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور پچھلے نبیوں کے ساتھ آئی آپ کو تسلی دی گئی اور جو فیرون کے لشکروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا پھر اس کے بعد ان کا جو انجام ہوا اس کے حوالے سے مشرقین مکہ کو تمبی دینا اور یہود اور اہل کتاب کو جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی مخالفت پر جمعے اور ڈٹے تھے ان کو تمبی کرنا مقصود ہے اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا سارا قصہ پڑھنے کے حوالے سے کہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالی جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے وسائل اس کے اسباب اس کے ذریعے وہ خود سے خود برپا کرتا ہے وہ رب حکمت والا ہے اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جس کو اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے اس کو زندگی کے مختلف مد و جذر میں سے اتار میں سے چڑھاؤں میں مشکلات میں سے آسانیوں میں سے راحتوں میں سے سکونوں میں سے اور مشکل کی حالات میں سے گزار کے different mill of situations میں سے گزار کے اللہ سبحانہ تعالی اس کو اپنے کام کا بناتا ہے اور پھر یہ بھی پتا چلے گا یہاں سے کہ نبوت جب اللہ سبحانہ تعالی نے نبیوں کو نبوت سے نبازا تو کوئی بڑے جشن کا دن یا کوئی بڑے تہوار کا دن کوئی ایک بہت بڑا سا کوئی ایسا occasion نہیں create کیا گیا تھا خاموشی سے نبوت کا آغاز وہ نبیوں کے ساتھ کیا گیا اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ گارِ حرہ میں تشریف لے جاتے تھے قدایت اور صحیح عبادت کا طریقہ پانے اور رب کی برحان اور معرفت پانے کے لیے اور بنین اور انسان کو خدایت کے طریقے ان کی فہم حاصل کرنے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے تو بس coincidentally any one of those nights without any announcement یا کوئی ایک محول یا کوئی ایک جشن create بغیر کیے نبوت دے دی گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی حضر موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی طریقہ یہ تھا کہ سفر سے واپس آرہے اور نبوت سے سفراز کر دیا گیا اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو اپنے کام کیلئے منتخب کرتا ہے اس کے لئے بہت بڑے لاؤ لشکر بہت اسلے بہت ہتھیار جو ہیں وہ اس کے لئے نہیں بس اللہ اللہ کے ہاں اس کا چن لیا جانا اس کا منتخب کر لیا جانا اور پھر اللہ کی مدد اس کے شاملی حال ہو جانا صرف یہ ماملہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبیوں اور اپنے چنے وے برگزیدہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے اور پھر اس سارے کے سارے قصے سے مشکین مکہ کو جو اعتراضات وہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی کوئی موجزہ کیوں نہیں لائے تو ان کو جواب دیا گیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے لئے موجزوں کو مشروط کرتے ہو تو دیکھو یہ خود کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے پاس کتے بڑے بڑے دو موجزے تھے لیکن ان موجزوں کے باوجود دیکھو کہ جن کو انہوں نے ایمان کی دعوت دی ان موجزوں کے باوجود ان کا رویہ کیا تھا تاکہ یہ خود نصارہ اور مشکین مکہ جو موجزوں کا مطالبہ کرے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترازات کے طور پر تو ان کی نفی کی جائے تو بنیادی طور پر عقیدہ توحید اور ایمان کی اہمیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اترازات کا جواب آپ کو تسلی اور مشکین مکہ کو تنبیح دینا بنیادی طور پر مضمون اور اس کا لب لباب ہے سورہ قصص کا بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین میم تل کا آیات الکتاب المبین توسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں یعنی یہ جو تم آیات پڑھنے جا رہے یا جو تم جملے یا تم باتیں اللہ کے کلام کی پڑھنے جا رہے تو یہ ایک بڑی واضح کلیر کٹ کتاب کی آیات ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کیلئے جو ایمان لاتے ہیں یہ قصہ یہ واقعہ کن کے لئے سنایا جا رہے ہیں جو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہیں اللہ کے نبیوں کو مان کے ان کی مانتے ہیں ان کے لئے یہ قصہ سنایا جا رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ فیرون نے زمین میں سرقشی کی تھی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک گروہ کو وہ زلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو وہ قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا فیرون مصر کا حاکم یہ ایک خاص فرد کا نام نہیں تھا یہ جو کبتی قوم مصر کے اوپر حاکم بنی اس کے اس کے حکمرانوں کا نام فیرون تھا یہ ایک اختہ تھا یہ ایک ڈیزگنیشن تھی یہ ایک پوسٹ کا نام اور لقب تھا مصر کے تاریخ اگر مختصرا دہرا لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا اور ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر منتقل ہونے اور مصر کی حکومت اور فرما روائی دیے جانے کے بعد پھر جب سارے بنی اسرائیل مصر منتقل کر دیے گئے تو بنی اسرائیل یوں فلسطین سے مصر منتقل ہوئے جب تک یہاں بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ کی تعلیمات کو تھامے رکھا اللہ نے ان کو عروج دیا مصر کی حکومت دی عروج دیا عوضہ دیا اقتدار دیا شہرت دی قوت دی طاقت دی غلب دیا اور اللہ نے ان کو اپنی نعمت اور رحمت اور برکت سے مالا مال کیا لیکن جب انہوں نے اپنے رب اور اپنے رب کے نبی کی تعلیمات کو پس سے پشت پھینک دیا تو پھر اللہ کا اصول اور اللہ کی سنت عمل میں آئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم کپتی قوم کو فاتح پناہ کر ان پر غالب کر دیا مغلوب ہو گئے بنی اسرائیل اور غالب ہو گئے کپتی قوم کپتی قوم کے حکمرانوں کو فیران کہا جاتا تھا اور یہ ایک حکمرانوں کی لڑی تھی تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ زمین میں سرقشی کرتا تھا اگر الفاظ دیکھیں ان فرعونا علا فیل عرض وہ پڑا بننے کی کوشش کرتا تھا بلندی کی طرف جانے کی کوشش کرتا تھا فیران کی سرقشی کیا تھی فیران کی سرقشی اس کا تقبر اس کا شرق یہ میری بستی ہے اس میں میری حکومت ہے اس پہ میرا اختیار میری مرضی میرا قانون میرا دستور میرا اصول میری پالسی چلے گی زمین اللہ کی ہے اس پر حاکمیت احکم الحاکمین کی قائم ہونی ہے اور یہی سرقشی تھی فیران کی کہ وہ ماننے اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام وہ کہتا تھا یہ بستی کی زمین میری حکومت ہے میری ملک ہے لہذا اس پر مرضی اس پر آثورٹی اس پر پالسی اس پر لاز اس پر رولز اس پر ریگولیشن اس پر قوانین اس پر حقامات میرے چلیں گے پھر اس نے ظلم کی انتہا کی اب پھر انہوں نے لڑکوں کو اس نے قتل اور لڑکیوں کو جیتا رکھنے کا حکم یہ کیا تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلادت سے پہلے اس دور کے فیرون نے ایک خواب دیکھا اور خواب یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ان کے جو محکوم قومت ان کی جو غلام قومت ان میں سے ایک شخص ایک لڑکا ایک مرد اٹھے گا جو فیرون کے تخت حکومت کا تخت اُلٹ دے گا اور جب خواب کی تعبیر درباریوں سے پوچھی گئی تو اس تعبیر کے نتیجے میں ہائی ظالمانہ حکم دے دیا کہ وہ شخص جس کے اٹھنے کا امکان ان کے غلام اسرائیل قوم میں سے ہے ان کے تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا خوش حوایات میں آتا ہے کہ ایک سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے اور خوش حوایات میں آتا ہے کہ ہر سال لگتار بچوں کو قتل کیا جا رہا اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے اس احسان کا تذکرہ بنی اسرائیل کو دیا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب وہ فیرون تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور اللہ نے فرمائے اس میں تمہارے لئے بہت بڑی آسمائش تھی اور مفسرین نے کہا کہ قرآن یہ بھی کہتا کہ اس میں تمہارے لئے دوہری آسمائش تھی اور دوہری کیسے تھی ظاہر بیٹوں کا قتل اور پھر اولاد نرینہ سے محروم ہو جانا یہ غم بزاتے خود بہت بڑا تھا لیکن سے محروم نہیں کرتے تھے ان کی نسل قشی ہو گئی یہ ان کی لئے ظالکم بلاؤں میں ربکم مزیم بہت بڑی آسمائش دوری آسمائش ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تذکرہ کیا کہ وہ فلواقع مفسد لوگوں میں ستام اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا اگر آپ الفاظ دیکھیں وَاوْحَيْنَا اِلَا اُمْ مِ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ فرما رہے ہیں اَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وحی کا آنا یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ وحی نبوت کی وحی نہیں تھی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور ازن سے خواتین کو نبوت سے نہیں نواز آگیا اور اس میں بہت بڑی حکمت کار فرما ہے نبوت کی ذمہ داریاں گھر سے باہر کی ذمہ داریاں بڑی مشکت اور جہاد کی جسمانی مشکت اور جہاد کی ذمہ داریاں ہیں جو ایک نازو خاتون ایک عصمت اور حیاء کی حفاظت کرنے والی خاتون کے لیے ممکن نہیں سوالہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں پر نبوت کی ذمہ داریاں اور رسالت کی ذمہ داریاں نہیں ڈالی کسی دور میں کسی قوم میں کسی کسی عمت کے لیے نبوت عورتوں کو نہیں دی گی عورتیں نبیوں کی مائیں تو رہیں نبیوں کی بیویوں اور بیٹیاں تو رہیں نبیوں کی بہنیں بھی ہوئیں لیکن ان کی گودوں کے اندر نبیوں نے پرورش تو پائی ان کی جھاتی کا دودھ تو پیا لیکن نبوت بزاتے خود عورتوں کو دی نہیں گئی تو گویا یہ نبوت کا معاملہ نہیں یہ وہی وہی ہے جو میں نے آپ سورہ نخل اور سورہ نمل میں جس کا تذکرہ کیا تھا وہی کہتے ہیں ایک مبہم سی سوچ ایک خیال ایک تصور اور ایک حکم جو اللہ کی طرف سے دل میں القا کیا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے یہ وہی وہی تھی اللہ کی طرف سے ایک ارادہ اور یاد رکھئے کہ دل میں ارادے اور وسوسے اور سوچے دو قسم کی آتی ایک خیر کی اور ایک بدی کی بدی کا ارادہ اور بدی کا وسوسہ ڈالتا ہے شیطان اور ہر وہ ارادہ اور ہر وہ سوچ جس میں بدی تو لہٰذا یہ ایک مبہم سی وحی ایک سوچ اللہ کی طرف سے ایک چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالی گئی یہ نبوت کی وحی نہیں تھی یہ سوچ تھی اللہ کی طرف سے جو ڈالی گئی اور انڈریکل ایک طرح سے اللہ کا حکم بھی تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ بلا کونسا موقع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع وضائع حمل کے بعد کا موقع اور یہ وہ دور ہے جس میں حاکم وقت فیرون نے غلام بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم سادر کر دیا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بنی اسرائیل کے گھرانے ان کے خاندان حضرت یاقوب علیہ السلام کے نسل ان کے جو بیٹے لادی ان کی اولاد میں سے تھی حضرت ابراہیم حضرت یاقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل چلتی ہے بنی لادی کی اس میں ولادت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اگر ہم تورات اور انجیل میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام امران بتایا گیا مین پر خاتمہ ہے لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کا حوالہ دیکھیں تو ان کا نام امران بتایا گیا ہے ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کے والدین کے ہاں دو اولادوں کا ذکر ملتا ہے ایک بیٹی جن کا نام مریم اور ایک بیٹا جن کا نام حضرت حارون علیہ السلام جن کو بعد میں نبی بھی بنایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون اور مددگار اور ان کا وزیر اور نائب میں کیسی تھی اس کی تفاصیر میں دو حوالہ جات موجود ہے ایک حوالہ تو یہ کہ حضرت حارون علیہ السلام چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے تو یہ اس سال جس سال حضرت حارون پیدا ہوئے اس سال ابھی فیرون نے یہ خکم قتل کا نہیں دیا تھا تو لہٰذا ان کی جان بخشی ہوئی اور پھر کچھ حوایات میں یہ پتا چلتا ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ فیرون نے جب اپنا خواب دیکھا تو اس کے بعد اس نے جو بنی سرائیل کے لڑکوں کے قتل عام کا حکم دیا تھا وہ یہ حکم تھا کہ ایک سال لڑکے قتل کیے جائیں گے اور ایک سال لڑکے چھوڑ دیے جائیں گے تو لہذا پھر مفسری نے سوالے سے وضاحت کرتے کہ جس سال حضرت موسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال لڑکوں کو چھوڑنے کا حکم تھا واللہ حوالم کیا معاملہ تھا کہ یہاں ایک سال چھوڑنے اور ایک سال قتل کرنے کا حکم تھا بہرحال حضرت حارون علیہ السلام جو ہیں ان کی جان خطرے میں نہیں تھی وہ محفوظ رہے تھے اور وہ حضرت موسی علیہ السلام سے بڑے تھے اور پہلے ان سے ولادت ہو چکی تھی اور حضرت موسی علیہ السلام کی جان بہرحال فیرون گویا حکم خدا بندی تھا ایک لائے عمل بتایا اور اس لائے عمل پر اللہ کی طرف سے سکینہ بھی آیا اور اللہ نے ملاب اور آنکھیں تھنڈی کرنے کا وعدہ بھی کیا اللہ نے وحی سے کیا حکم دیا کہ اس کو دودھ پلا پھر چب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر ہم اسے تیرے پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے یہاں پر ایک حصہ ہے اس کے علاوہ ہم نے جب دیکھا تو اللہ نے اس زیادہ حصہ پیچھے بتایا البتہ پہلی بات اللہ نے موسی کو پہلی وحی دی کہ اس کو دودھ پلا ولادت کے بعد پہلا کام دودھ پلانے کا رضاحت کا حکم اللہ خالق ہے مالک بھی وہ خالق بھی وہ رازق بھی وہ رب بھی وہ اور حکیم بھی وہ ظاہر ہے جو خالق ہے جو مالک ہے جو رب ہے جو رازق ہے اسی کے حکم کے اندر حکمت ہو سکتی ہے اس کو مخلوق کا پتہ اس کو ماں کا پتہ اس کو بچوں کی ضرورتوں کا پتہ اس کو ماں کے سینے سے اترنے والے پہلے کچھ دنوں کے دودھ کی افادیت کا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماں اور بیٹے کو کچھ دیر کے لئے الگ کرنا تھا لیکن ابتدائی حکم دے دیا کہ یہ پہلے کچھ دن دودھ پلا یاد رکھئے گا ولادت کے بعد آج میڈیکل سائنسز یہ بتاتی اللہ نے کتنی دیر پہلے اپنے نبیوں کو یہ حکم اور یہ طریقے سکھا اور بتا دیئے تھے ولادت کے بعد پہلے کچھ دنوں کا دودھ جو اصل میں دودھ کی شکل میں نہیں یہ گاڑے سے مشروب کی شکل میں آتا ہے جانوروں اور گائی اور بھینس اور انسانوں سب کے لئے معاملہ ایسا ہے وہ جو گاڑا سا ایک لیکوڈ جو انیشل کچھ دنوں کا جسے آج میڈیکل گلابلنز اس کی طاقت اس کی قوت وہ بچے کو پورے سال کے لئے ایمینٹی اور قوت مدافعت پر اہم کرتی ہے تو امہ موسیٰ کو یہ وحی کر دی گئے کہ اس کو پہلے کچھ دنوں کے دودھ سے محروم نہ کرنا آج ہماری سائنس پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی ہے اور آج ہمارے ڈاکٹر حضرات پتہ نہیں بچوں کو کیسے کیسے ان دنوں کے دودھ سے محروم کر دیتے ہیں اور آج شاید ماں کا لاد اپنی بچیوں کو ان کے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو اس ابتدائی دن کے دودھ سے محروم کر دیتے ہیں وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو ماں کی گوش سے نکالنا تو اس کو ان ابتدائی دنوں کے دودھ پلانے کا حکم دے دیا گیا خالق اور رازق اور رب وہ اور اس کے احقامات میں حکمت دے ہیں اور قرآن کے اندر بہت چیز سائنٹیفک نالج موجود ہے اللہ نے حکم دیا پھر اس کو دودھ پلا پھر جب تجھے اس کے جان کا خطرہ ہوگا تو پھر اس کو دریا میں ڈال دینا یہاں پر صرف اتنا اشارہ بتایا گیا کہ دریا میں ڈال دینا پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے دریا میں ڈالنے کا طریقہ بھی فرمایا تھا کہ تو اس کو تابوت میں رکھ دے اور تابوت کو کس میں رکھ تابوت کو سمندر میں ڈال دے اور پھر اللہ نے پھر وہ فرمایا تھا وہاں پہ پھر اس کو تیرا اور اس کا دشمن میرا دشمن اور اس کا دشمن اس کو اٹھا لے گا کتنی پرسیزن سے حکمات دیئے گئے اور امی موسیٰ کے دل میں ڈالے گئے تابوت میں ڈال دے کیونکہ تابوت ظاہر لکڑی کا بنا ہے اور وہ پانی پہ تیرتا رہتا ہے اور پھر تابوت بچے کو پانی کی پانی کی ان لہروں سے بھی محفوظ رکھے گا ڈوبنے سے بھی محفوظ رکھے گا اور پانی کے نقصان سے اور ضرر سے بھی محفوظ رکھے گا اور بڑی حفاظہ سے ماں کی گوت کی طرح اس کو پانی کی لہروں اور دریاں میں بہنتے کا معاملہ ہوگا باقی کام اللہ کا تھا اللہ نے کہا پہلے تابوت میں ڈال اور پھر تابوت کو دبانا دے کہیں چھپانا دے اس کو سمندر میں ڈال دے سمندر اللہ کے حکم سے جہاں اس کو چاہے گا اس کو لے جائے گا اور پھر کچھ خوف بھی نہ کرنا اور اللہ نے یہ چیزیں بتائیں کیا کہ اللہ پر توقل کر دے اللہ نے حکم دینے اور توقل اور غم سے بچنے کا معاملہ بتانے کے بعد اللہ نے وعدہ فرما دیا میں اس کو تجھ سے ملا دوں گا تری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا اور اس کو پیغمبروں کی صف میں شامل کر دوں گا ام موسی نے جب اللہ کے حکم کی اطاعت کی حکم کی اطاعت آسان نہیں تھی حکم بہت مشکل تھا لخت جگر کو اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے اس نرینہ اولاد کو ایک تابوت میں ڈال کے سمندر میں پھینک دینا ماں کے لئے آسان نہیں تھا بہت مشکل تھا لیکن جب ام موسیٰ نے اللہ کے احقامات کی اطاعت کی سبر سے توقل کر اللہ کے احقامات اللہ کے وعدوں پر توقل کیا مجھے بتائیں کامیاب ہوئیں کہ نہیں ہوئیں اللہ کا وعدہ سچا ہوا کی نہیں ہوا یاد رکھئے کہ حکم خداوندی پر اطاعت کرنا بظاہر بشا اوقات بہت مشکل لگتا ہے عمر محال لگتا ہے حکم خداوندی پر بہت تفہ میرے اور آپ کی زندگی میں ایسے مرحلیں آئیں گے کہ قرآن و حدیث کے احقامات کو ماننا ظاہرت ان اللہ الالان خسارہ لگے گا مشکل لگے گا تکلیف دے لگے گا مشکلات کا پیش خیمہ لگے گا نقصان کے آنے کا امکان ہوگا بہت سے فائدوں کے حد سے جانے کا یقین ہوگا لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آنکھ بند کر کے شرع صدر کر کے کرتا ہے اور اس اطاعت کے بدلے میں ملنے والے وعدوں پر توقل کر کے سبر سے جم توقل کرنے والوں کے لئے اللہ کی مدد آتی ہے دیکھ لیجئے کیسے صابرہ ما اطاب گزار توقل کرنے والی سبر سے جمنے والی ما کی مدد کیسے آئی آپ دیکھ لیجئے آخر کار فیرون کے گھر والوں نے اسے دریاز سے نکال لیا تا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے باقی فیرون اور حامان اور ان کے لشکر تدبیروں میں بڑے غلط کار تھے فیرون کی بیوی نے اسے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھ ہو کی تھنڈا کیسے قتل نہ کر نہ کیا عجیب یہ ہمارے لیے مفید ثابت اور یہاں ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے انسان کے پاس نہیں بڑے سے بڑا حاکم بڑے سے بڑا علم رکھنے بڑا بڑے قوت اور اقتدار رکھنے والے کے پاس غیب کا علم نہیں وہ صرف میرے رب کے پاس ہے اور جس کے پاس غیب کا علم ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے کل مالک اور مختار بھی وہی ہے کیا ہوا تھا جب امہ موسیٰ نے اللہ کی اس وحی کی اطاعت کر لی تھی سبر سے اللہ کے وعدوں پر توقل کر جم گئی تھی کیا ہو گیا تھا اللہ کے حکم سے وہ صندوق وہ لے پہنچی جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا جہاں اللہ ٹکانا چاہتا تھا کتنا بڑا دریا کتنی لہرے کتنا چھوٹا سا ہیلپلیس سا کمزور سا وہ بچہ اور اللہ کے حکم سے کہاں ٹک گیا فیرون کے محل کے باہر ایک باغ اور اس باغ سے اترنے والی سیڑھیوں کے زینے اس دریا میں آتے تھے اس سیڑھی کا آخری زینہ جو اس دریا کے اندر تھا اس کے ساتھ جا کر یہ صندوق ٹکرا کر ٹک گیا ہوتا کیا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے فیرون نے چاہا تھا حارون نے چاہا تھا قان قارون چاہتا ہے خالق وہ ہے مالک وہ ہے بڑے سے بڑا حاکم چاہے بڑے سے بڑا مالک چاہے بڑے سے بڑا ظالم چاہے نہیں ان کی مرضی چلتی نہیں ان کا ظلم چلتا نہیں ان کا اختیار چاہتا ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے اور جو میرا رب چاہتا ہے جو احکم الحاکمین چاہتا ہے جو سارے مالکوں کا مالک چاہتا ہے جو سارے حاکموں کا حاکم چاہتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے آج اس نے کرنا ہوتا ہے اس کے وسیلے اس کے اسباب اس کے طریقے وہ خود سے خود بناتا رہتا ہے کبھی نہروں کے ذریعے کبھی طوفانوں کے ذریعے کبھی سیلابوں کے ذریعے کبھی صندوق کے ذریعے کبھی ہواوں کے ذریعے کبھی دلوں کو بدلنے کے ذریعے وہ اپنے وسیلے اپنے اسباب اپنے مہرے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے بنا لے لیکن وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے ضرور ہے وہ علم الغیب ہے انسان نہیں سمجھتا اس کی خیر کو اس کی حکمت کو لیکن وہ رحمان اپنی حکمتوں کے کار فرما عمل کرتا رہتا ہے اللہ ہمیں راضی برزا رہ کے صابر شاکر بن کے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما وہ جو اس اس باغ سے ریچے آنے والا اس سیڑھی وں کا زینہ اس زینے کے آخری سیڑھی کے ساتھ یہ صندوق ٹک گئے اللہ اللہ کے ہاتھوں میں تو دو انگلیوں میں لوگوں کے دل ہے اہن اس وقت ملکہ فیرون کی بیوی آسیہ اور پھر میرا رحمان رب اللہ سبحانہ تعالی چاہتے تھے ارے فیرون اتنا بڑا مصر کا حاک مالک چاہتا تھا کہ اپنے مخالف کو قتل کر دے زنب کی اندھیر نگری بنا دی خون کی ندیاں بہا دی لوگوں کے بچے ان کی گودوں سے چھین دی کیا مجھے بتائیں دشمن کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا نہیں اللہ سبحانہ سے ڈرھتے ہیں کن قوت والوں کی قوت سے میں اور آپ خوف ستا ہو جاتے ہیں کیسے کھا دیا مجھے آپ کو کس سے نہ مت ڈرہ کریں ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈریں نرازگی کی فکر کرنی ہے تو اس کی نرازگی کی فکر کریں مرضی اسی کی چلنی ہے خائر اسی اللہ نے اس گھر میں ان کے بیٹے کی شکل مصال کو پالنا تو اس کے ہر کام میں خیر ہے اللہ نے اپنے وسائل اسباب پیدا کر دی ان کی اولاد نہیں تھی اور پھر اللہ نے اپنے حکم کو اپنے فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لئے اللہ نے حضرت آسیہ کو این اس وقت اپنے اس باغ میں پہنچا دیا پھر این نگا اس وقت پہنچا دی این صندوق کو اس وقت تک ٹکا دیا سوچیں تو صحیح ذرا اگر یہ صندوق ایک دن ایک رات پہلے آتا اور وہ بچہ بھوکا وہاں پہ بلک بلک کے جان دے دیتا نہیں نا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے کیونکہ کائنات اس کے گھبزے میں ہے ساری چیزیں اس کے قدرت میں ہیں مرضی اس کی چلتی ہے جس وقت وہ بچہ وہاں پہنچا اس وقت ملک آرسیہ باہر نکلی کتنا شیئر کوئنس دنس ہے بٹ اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل اللہ کلمہ کن سے بھی کم ہے ملک آسیہ بھی وہاں پہنچ اور پھر باغ اتنا بڑا بادشاہ ہوں کا این اس وقت اس سندوق جے پر نظر بھی پڑ گئی این سیڑھیوں سے نیچے بھی آگئی پھر جب نیچے آگئی پتہ نہیں کسی غلام قوم کا بچہ شاید ملک ملکہ کے اور یاد رکھئے یہ ساری چالیں کن کی معاون ہوتی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی عطا کرتے ہیں اللہ نے کہا تا میں تیری آنکھیں تھنڈی کروں گا تجھے تیرے بیٹے سے ملاؤں گا اللہ کے وعدے پر تبکل کیا اور سبر سے جم گئی وہ سمندر بھی معاون اس کی نہریں بھی معاون صدوق چا بھی معاون وہ سیڑھی بھی معاون ملکہ آسیہ بھی معاون ملکہ آسیہ کا دل بھی بدل دیا ان اللہ ہمار سابرین کا یقین آرہ ہے اللہ ہمار جاہلنی سب رہا ہمار جاہلنی شکور آپ یہ بھی یاد رکھئے اللہ نے جس کو اپنے کام کا بنانا ہوتا ہے جس کو چنتا اس کے لئے پھر حالات کا مدو جذر وہ خود ہی پیدا کرتا اپنے آپ کو حوالے کرنا ضروری ہے حوالے کر دیں وہ حالات بدلے گا خود سے خود بدلے گا اور اپنے بندے کو اپنے کام کا بنا لے اللہ ہمیں قبول فرمالے اللہ ہمیں قبول فرمالے ہمیں حالات کے مدو جذر میں سے گزار کے اپنے کام کا بنا لے ہمیں چن لے ہماری اولادوں کو منتخب فرمالے حضرت آسیہ نے فرمایا یہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کس نے دل بدلا تھا دل بدلتا ہے رحمان محبتیں ڈالتا ہے رحمان دشمنوں کو اپنا بنا دیتا ہے رحمان دلوں کی رقابتیں دور کر دیتا رہے مانگنا کس سے عجب مانگنا ہے لوگ اس سے نہ مانگا کریں اس سے مانگا کریں جس کے قبضے میں سارا کچھ ہے جس کی انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں اور وہ مائی ہوتی ہے نا اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال کے دریا میں ڈال کے مائی ہے دل اڑا جا رہا تھا وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی کیسے شاید نوحہ کر بیٹھتی شاید بین کر بیٹھتی شاید رو لیتی شاید سینہ پیٹ لیتی میں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے حوال لے کر دیا لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کی دھارس بندائی رکھی سکینہ کون دیتا ہے سابروں کو سکون بھی اللہ دیتا ہے اطاعت گزاروں کو سکون بھی اللہ دیتا اور پھر دیکھیں اللہ راز نہیں کھول نا چاہتا تھا اللہ کیسے دل بدل کے خالات اور وسائل بدل کے کرتا چلا جاتا ہے اللہ اپنے اسباب کو ہمارا معاون بنا دے اللہ اپنے وسائل کو ہمارا محافظ بنا دے اللہ اپنے اسباب اپنے وسائل اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں کو ہمارے لئے ایمان اور رحم نمائی کا سریعہ بنا دے اللہ فرماتے کہ وہ راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم دھارس نہ بنا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا اللہ نے دل میں ڈال دیا نا کیوں ڈال کیونکہ اللہ نے امی موسی سے وعدہ کیا تھا کہ تو میری مان میں تجھے بچے سے ملا دوں گا میں تیری آنکھیں تھنڈی کر دوں گا اللہ کے وعدے سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں اللہ کے وعدے سے زیادہ اور وعدہ پورا کون کر سکتا ہے اب اللہ سبحانہ تعالی نے امی موسی کو اور بہن کو کہ تو ساتھ پیچھے چلتی جا چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب امی موسی نے صندوق کو اس دریا میں لہروں کے حوالے کیا تھا تو ساتھ بیٹی کو کہا تھا جا تُو بھائی کے ساتھ چلتی رہے اور اس کو محل میں لے گئی ماں کو خبر پہنچ گئی روداد پہنچ گئی کہ میرا بیٹا غرقاب نہیں ہوا ڈوبا بھی نہیں اور محل میں امن سے پہنچ بھی گیا اللہ اسے ہی کرتا ہے ماں نے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتے رہی دشمنوں کو اس کو پتہ نہ چلے ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی یہ دیکھ کر اس لڑکی نے کہا کس لڑکی نے یہ بہن وہ جو بہن پیچھے سمندر پہ چلتی رہی اب کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسی علیہ السلام کو حضرت آسیہ جن کے دل میں اللہ نے اس بچے کی محبت ڈالی حضرت آسیہ اٹھا کے اپنے محل میں لے گئی اور حضرت آسیہ جب محل میں اس چھوڑے سے بچے کو لے گئی جو اپنے ماں کے دودھ سے محروم تھا بچہ اپنی فطری معاملات کے مطابق رو رہا تھا بل کا بھوک مانگا بھوک کے لیے دودھ مانگا تو بہت سی دائیہ خواتین کو بلایا گیا یاد رکھے گا ماں کے علاوہ دائیہ خواتین سے دودھ پلانے کا رسم اور رواج پچھلے دور میں بہت پرانا تھا عربوں کے اندر بھی تھا مصر مقرر کی گئی تھی اب دائیہ خواتین کو طلب کیا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلایا جائے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ دور جہلیت میں بھی اور اتنے انپڑ اور جاہل وں آڈرن طبقے کے اندر یہ ڈبے کے دودھ اور یہ گائے بھینسوں کے دودھ انٹروڈیوز کیے جا رہے حالان کے حکیم رب کیا کہتا جب بچہ اشرف المخلوقات کا ہے احسن الخالقین نے احسن تقویم پر جس مخلوق کو بنایا اس کو احسن تقویم ہی دودھ اللہ نے اپنے وعدے کی تکمیل کے حضرت موسیٰ کے معاملات اور ان کے دل میں ڈال دیا کہ میں پتا چلتا ہے کہ دائیا خواتین آتی جاتی تھی اور حضرت موسیٰ کسی کی چھاتی سے دودھ پینے کو آمادہ ہی نہیں دے دیکھ لیجئے ہوتا کیا ہے بار بار سمجھ لیجئے اس بات کو اللہ نے جو کرنا ہوتا اس کے وسیلے اور اس باب وہ کہاں کہاں سے قڑیاں جوڑ کے خالات کو بدلتا چلا جاتا ہے اب جب سارے دودھ پینے والی کی چھاتیوں سے حضرت موسیٰ دودھ پینے کا لگاتار انکار کرتے رہے تو یہ بہن بھی محل میں موجود کی اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ نے وسائل اور اسباب بنائے اور اور کیا کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ام موسیٰ کے ام موسیٰ سے رضا کروانے کے لیے ماں اور بیٹے کو ملانے کا احتمام کروائے اور کس چیز کی اہمیت کا پتا چل رہا ہے ماں کے بچے کو دودھ پلانے کی اہمیت اللہ کے ہاں کتنی ہے کہ اللہ نے کسی غیر عورت سے نہیں ام موسیٰ کو دودھ پلانے کا احتمام کروانے کیلئے فیرون کے دربار میں پہنچانے کیلئے کتنے وسائل اور کتنے اسباب کریئٹ کی ہے ماں کا دودھ پلانا اللہ آج آج کے اس طرقی آفتہ دور میں آج کی پڑی لکھی خاتون بسوقات اپنے پروفیشن کو منٹین کرنے کے لیے اپنی آزادی اپنی سو کال سوشل لیبرٹی کو منٹین کرنے اپنے گھومنے پھرنے سوشلائزنگ اپنی ہوتلنگ اپنی ڈائننگ آؤٹ اور اپنی سوشلائزنگ کے لیے بچوں کو دودھ سے محروم کرتی بھی نظر آتی ہے دیکھ لیجیے اپنی ماں کے دودھ کی اہمیت اور اس کی برکت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں سے کیسے کیسے خالاک بتلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ وہ دائیہ کا دودھ نہیں لے رہے بیڑی بہن کے دل میں ڈالا کہ وہ کیسے خبر دے رہی ہے اور کیسے امی موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملایا اللہ حکم خداوندی والوالدہ یرزہ نا اولاد خن نا حول نکام ملین یہ جب حکم خداوندی ہے فریضہ دین ہے اتنے عجر اور ثواب کا ذریعہ اللہ اس کو سمجھ ماننے اور ذمہ لیں گے اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں گے گویا دیکھ لیجئے کہ اللہ نے جو کام کرنا تھا اس کو مکمل سی گائے راز میں رکھا گیا اس راز کو کسی پر کھولا بھی نہیں گیا اور کیسے پوشیدہ طریقے سے اس عالم غیب نے جو کرنا تھا اپنی حکمت عملی کے ساتھ سارے معاملات کر لیے اب سمجھ میں آتا جا رہے نا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سمندر میں پھینکے جانے میں کوئی حکمت نظر آ سکتی تھی نہیں آ سکتی تھی لیکن مجھر آپ رودات پتائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے سے بہت بڑے فیصلے کی تھے ان کے لئے بہت سربلندی کا فیصلہ فرمایا تھا ماں کے لئے اس وقت اس بچے کو دریا میں پھینکنا بڑا تکلیف تیم مرحلہ تھا لیکن اللہ کے ہر حکم میں اللہ کے ہر فیصلے میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر حالت میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے کوئی نہ کوئی پیش خیمہ بہتری اور حکمت کا ضرور ہے اللہ ہمیں راضی پر رہنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہر حالت میں صابر شاکر بندہ رہ کر اطاعت کرنے والا اور اللہ تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والا خوش نصیب بننے کی توفیق اطاف فرما اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لینا کیا اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ ان باتوں کی حقیقت کو نہیں جانتے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کی نشون نمہ مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم اتا کیا اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزاد دیتے ہیں یہاں پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نبوت عطا کی گئی ہے کیونکہ نبوت کا عطا کرنا ہم سورة توہا میں بھی پڑھ چکے اور پیچھے ہم سورة نمل اور سورة شورا میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تب ان کو اور ان کو قڑی کی طرح اس طرح مربوط کر دیا جاتا ہے کہ آٹومیٹکلی وہ پڑھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے بعد یہ حصہ جو ہے وہ نمہ ہوا جب یہ بتا دیا گیا کہ ماں اور بیٹے کو ملا دیا گیا ماں کے ذریعے بچے کی رضات کروا دی گئے تو پھر اور وہاں پہ نشو نمہ ہوئی اور وہاں پہ وقوبت اور طاقت اور جوانی کے معاملے میں پہنچے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیرون کے دربار میں پہنچا آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ وہاں شہزادوں وہ رضائی ماں اور رضائی بھائی جن کو تصور کرتے تھے ان کے ساتھ بھی ایک محبت کا معاملہ تھا تو اس حوالے سے جتی دیر یہ شہزادوں کی زندگی یہاں پہ گزار رہے تھے وہاں بے ان کو دنیاوی علم فن ہنر حکومت عددہ اقتدار اور جو کرنٹ دنیا کی عدوار تھے جو شاید اپنی ماں کی کٹیا میں ان کو ہرگز نہ ملتے ایک غلام قوم کی چھوٹی سی علاقے میں اور بستی میں رہنے والی ایک عورت کے ہاں ان کو یہ سارا دنیاوی فن ہنر حکومت کے طریقے عدوار قوائد زبابط یہ ہرگز اور کسی کی لیڈرشپ کے طریقے یہ ہرگز ان سے بے بہرا رہتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے تو اپنے کام کا بنانا تھا نا تو کام کا بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی کس حکمت سے اس ماں کی گوز سے نکال کے ایک شہزادے کی شکل میں پرورش ہوئی اور ایک فیرون کے حوکت بھی حاصل کی اللہ نے جس کو کام کا بنانا ہوتا ہے اس کو کیسے حالات کے مدو جذر میں سے نکال کے اپنے کام کا نکھارتا چلا جاتا ہے بہرحال جب ان کی جوانی کو پہنچے اور ان کی نشہ نمہ مکمل ہو گئی تو ہم نے اسے حکم اور علمتہ کیا نیک لوگوں کو ایسی جزا دے ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب شہر کے لوگ اہل شہر غفلت میں تھے کس وقت غفلت میں تھے یہ صبح کا وقت تھا اور لوگ سوئے وے تھے تو اپنے شہر کے مضافات میں نکلے بہاں اس نے دو آدمی لڑتے ہوئے طور پر نبی نبوت سے پہلے بھی سلیم فطرت ہوتے فطرت کے بھی قریب سلیم فطرت بھی ہوتے نیکی کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے معاملات بھی ہوتے ہیں نبوت سے پہلے ہی ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں تمام رہے ہیں اور میں سے ایک شخص کون ہے کپتی قوم کا شخص ہے اور دوسرا کون ہے بنی اسرائیل کا غلام قوم کا شخص ہے اس قوم کے آدمی اس کی قوم کے آدمی نے دشمن والے کے خلاف اسے مدد کے لئے پکارا موسی علیہ السلام نے اسے گھنسا مارا اور اس کا قوم تمام کر دیا اصل میں ماں کا دودھ پیا تھا اور ماں کے دودھ کی تو بڑی طاقت چالیس سال تک ماں کے دودھ کی تاثیر چلتے یہ ماں کے دودھ کی تاثیر دیکھئے کہ وہ ایک شخص کو غیر ارادی طور پر گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا یہ قوت بازو ماں کے دودھ کی تاثیر تھی اللہ نے اپنے کام کا بنانا تھا اس لئے ماں کے دودھ سے بھی محروم نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ بحاصیت نبی ان کو جسمانی قوت اور طاقت اور توانائی بھی ضروری تھی یہ دو لوگ کون سے تھے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبتی قوم کا شخص تو وہ تھا جو فیرون کا باورچی تھا وہ شاہد باورچی تھا اور غلام قوم کا شخص یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص یہ وہ شخص تھا جو کچھ لکڑیاں وغیرہ کارتا اور جنگل سے لکڑیاں خرید کے دھوکلاتا تھا یہ کبتی قوم کے درباری باورچی نے چاہا کیا تھا کہ اس بنی اسرائیل کے غلام قوم سے یہ لکڑیاں جبرن بغیر کوئی قیمت دیئے وصول کرے اور ان کو محل میں لے جائے یعنی گوئی از ظلم کر رہا تھا اس کی جو مزدوری اور اس کی جو نبیوں کے اخلاق اور معاملات اور تعلیمات اور فطرت ہمیشہ ایک جیسی رہی ہیں اور بنیادی طور پر سلیم فطرت اور حسن اخلاق اور خدمت خلق کرنے والے رہے اور جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ظالم اور مظلوم کو دیکھ تو دونوں کی مدد کر اور مظلوم کا یہ کیا تھا یہ قتل خطا تھا یہ حضرت موسی علیہ السلام سے قتل خطا تھا اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ واضح کرتی چلوں اس دن جو میں نے آپ کو قیامت کا حشر کا ایک منظر بتایا تھا کہ قیامت کے دن نظارہ یہ ہوگا کہ نبی بھی نفسی نفسی بکار رہے ہوں گے اور ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت نو کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت تیسہ علیہ السلام کے پاس سفارش اور شفاعت کے لئے جائیں گے تو سب نبی اپنے کسی نہ کسی زندگی کے دور کی کمی اور کتاہی کا تذکرہ کر کے یہ کہیں گے کہ میں تو اپنی فلاں کمی سے پہلے ہی لرز اور ڈر رہا ہوں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لئے تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس قتل کا تذکرہ کریں گے میدان حشر کے دن بھی یہ قتل قتل خطا تھا یہ دانستہ کیا جانے والا ارادتاً کیے جانے والا قتل نہیں تھا قتل امد نہیں یہ قتل خطا تھا آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات دیکھ لیجئے کہ نبی بشر تھے اور بشری تقاضوں پر ان سے بھول چو خطا نسیان کا خطائیں انبیاء سے کروائی گئی ان میں کچھ حکمت تھی ان میں کچھ خیر تھی یا تو ان خطاؤں کے ذریعے امت کو پیغام دینا مقصود ہوتا تھا یا ان خطاؤں کے خطا کے بعد نبی کا رویہ دکھانا مقصود ہوتا تھا اور یا ان خطاؤں کے ذریعے نبی کی زندگی کا کوئی اور لائے عمل یا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوتا تھا یہ قتل کروایا گیا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گوز سے نکال کے فیرون کے دربار میں سارے فائدے پہنچانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کی دربار سے ساری فائدے اور ساری خیر سمیٹ لیا اب اللہ سبحانہ سے ذریعے وسیل اسباب تکلیفیں مشکلات آسانیہ خود ہی رولما کرتا رہتا اللہ اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما دے اللہ ہمیں ہر حال میں راضی برزا رہنے کی توفیق فرما دے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے اپنی یہ صرف سمجھا دے کہ تُو حکیم ہے تیرے ہر کام میں ہونے والے کوئی نہ کوئی فیل میں ہمارے لئے کوئی نہ کوئی خیر ضرور پیش فرمائے اور یاد رکھئے کہ آنے والی تکلیف میں بندے کا رویہ ہر تکلیف جو انسان کو آتی ہے اگر اس میں وہ کیا کرتا ہے آنے والی تکلیف جب اس کو رب کے قریب کر دیتی ہے تو وہ تکلیف اس شخص کے لئے رحمت بن جاتی ہے لیکن آنے والی تکلیف اگر اس کو رب سے دور کر لے تو وہ تکلیف زحمت بن جاتی ہے اللہ ہمیں ہر حال میں راضی برزا رہ کے رب کا قرب پا کے تکلیف وں وہ اندے بیرے ہو کر نہیں کرتے تھے اللہ نے دل کان آنکھ کس لئے دی ہیں مظلوموں کی بگار سننے کے لئے معاونت کے لئے خبرگیری کے لئے ضرورت مندوں حاجت مندوں کی حمایت اور معاونت کے لئے مدد کے لئے بگار موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا اس کا کام تمام کر دیا یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی وہ سخت دشمن ہے پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا میری مغفرت فرما یہ چھوٹی سی آیت ربی انی ظلم تو نفسی فاغ نبیوں کا طریقہ جب کمی اور کتاکی ہو جائے گناہ ہو جائے کمی ہو جائے خطا ہو جائے اطراف خطا اسرار نہیں ڈھٹائی نہیں زد نہیں اطراف خطا اطراف کے بعد ندامت پشیمانی اور استغفار اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا تو مجھے بخش شرط دے استغفار کا معاملہ کرنا اور اصلاح کی طرف جانا نبیوں سے بھی خطائی ہوئیں کیونکہ وہ بشرت ہے لیکن خطا پر رب پسند طریقہ اور انبیاء کا طریقہ استغفار ندامت اور اصلاح کا وعدہ اور بخش طلب کرتا تو رب کیا کرتا رب بڑا غفور اور رحیم ہے کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرے کوئی بڑی سے بڑی نافرمانی کرے کوئی بڑی سے بڑی بے خیائی کرے کوئی بڑے سے بڑی سرکشی کرے ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے لیکن بخش دیا انہو والغفور الرحیم موسیٰ علیہ علیہ السلام نے احد کی آئے میرے رب یہ احسان جو تُو نے مجھ پر کیا اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا یہ ہے اسلاح کا وعدہ اللہ توبہ کس کی قبول کرتا ہے جو توبہ کے ساتھ اسلاح کا وعدہ اور اللہ کے ساتھ کولو قرار بھی کرتا اللہ جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطخرین اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا اس سے مفسرین کچھ تفسیر بتاتے ہیں کہ اس قوم اس موقع پر جب موسیٰ علیہ علیہ السلام نے اللہ سے یہ اہد کر لیا کہ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا تو اس سے مراد کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ علیہ سلام فیرون اور فیرون کے جرم اور فیرون کے آیان اس سلطنت کے مجرمین تمام سے براد کا اظہار کر رہے تھے کہ میں آج کے بعد یہ جو ساری قوم ظلم کر رہی ہے زیادتی کر رہی ہے جرم کر رہی ہے تیری اس سرزمین پر میں ان کا ممد و معاون اور ان کا مددگار اور ان کی معاونت کا طریقہ اختیار نہیں کروں گا دنیا کے اندر ظلم اور ستم کرنے والوں کی مدد میں نہیں کروں گا چاہے وہ حاکم ہے چاہے وہ حکومت کا نظام چلانے والے اور یہی قرآن کی تعلیمات اور یہی انبیاء کی تعلیمات معاشر میں جب ظلم ہو حاکم جب ظلم کرے تو ان کی مدد نہ کرنا صبح ڈرتے ڈرتے سویرے ڈرتے ہوئے ہر طرف سے خطرہ بھامتے ہوئے شہر میں جا رہا تھا وہی شخص جس نے مدد کیلئے پکار رہا تھا آج پھر پکار رہا ہے اب پھر وہ شخص لڑ رہا ہے موسیٰ نے کہا تو بڑا بہکا آدمی ہے پر دوسرے بندے میں موسیٰ کیا تو آج مجھے بھی اسی طرح قتل کرے گا جیسے کل تو نے اس شخص کو قتل کیا تو تو اس ملک میں بڑا جببار بن کے رہنا چاہتا اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا وائے اور بولا موسیٰ سرداروں میں تو تیرے قتل کے مشورے ہو اب حضرت موسیٰ کو مصر سے نکال کر مدین پہنچانا چاہتے ہیں اللہ جس کو اپنے کام کا بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے حالات اس کے لئے واقعات اس کے لئے اپنی مخلوق اس کے لئے لوگوں کے دل بدلتے ہیں اور ایسے سے difficult situations پیدا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ایک حالہ سے دوسری اور دوسری سے تیسری مرے جا کے اس کو نکھارتے ہیں اس کو بناتے ہیں اس کو سوارتے ہیں اور پھر جب اپنے کام بن جاتا ہے تو اللہ پھر اس کو اپنے کام کے لئے منتخب فرما لیتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مصر سے نکالنے کا احتمام کرنا تھا یہ خبر سنتے موسیٰ ڈرا اور ڈرتا سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کیا دعا کی اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے یہ دونوں دعائیں بہتی خوبصورت دعائیں ان کو یاد بھی کر لیجی اور ان کو اپنی دعا میں شامل بھی کر لیجی مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا روح کیا اللہ نے مدین پہنچ آنا تھا کیونکہ وہاں پہ اس دور میں کون سے نبی تھے حضرت شریب علیہ السلام اور اللہ سبحانہ تعالی نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی تک دین اسلام کی تعلیمات سے بے بہرا تھے بنیادی طور پر سلیم فطرت تو تھے اللہ کے دین کی ایک پہچان تو تھی لیکن اسلام کی تعلیمات ایمان کی تقویت تربیت تذکیہ ابھی فیرون کے دربار میں رہ گئے یہ سب کچھ تو نہیں تھا اب اللہ سبحانہ تعالی ایمان اسلام تربیت تذکیہ عمال سوالحہ کی تربیت کرنا چاہتے تھے تو یہاں سے نکال کے ایک نبی کے زیر سایہ پہنچا دیا مدین کا روح کر دیا اللہ نے کرنا تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کی وحی رست آسان کر دیئے اسی طرف ان کے قدم جمع دیئے اسی طرف ان کا دل جمع دیا مدین کا روح کیا تو اس نے کہا امید ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام کا یہ جملہ کیا شو کرتا ممکن مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ہی ڈالے گا توقل کا اللہ پر یقین اللہ پر توقل یاد رکھئے جو اللہ پر یقین اور توقل کر کے رستے پر پاؤں رکھتا بینے اس یقین اور اس وصوق اور اس توقل کے ساتھ نکلے تھے کہ اللہ میری رہنمائی کرے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی پہچان عطا فرما ہمیں اپنی برحان اور دلیل عطا فرما اللہ اپنی ذات کی اپنی صفات کی اپنے احقامات کی پہچان عطا فرما اور یا ارحم الرحمن ہمیں توقل کے زیور سے عراست فرما کہ اللہ ہماری رہنمائی فرما ہماری مدد فرما ہماری اور ہمارے اولادوں کے دین کی اسلام کی عزت کی عبروں کی بہترین حفاظت فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستے پر ڈال دے گا جب وہ مدین کے کوئے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کمزوروں کی خبرگیری کرنا ان کی معاونت کرنا ان کی آنت کرنا یہ نبیوں کا نبوت سے پہلے کا طریقہ شہیرہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی ویسے بھی پتا چل رہا ہے کہ نہ مہرہ مرد اور عورت کا حیاء کے درجے اور حدود کے دائرے کے اندر رہ کے ضرورت کے تحت آپس میں ہم کلام ہونا جائز ہے ناجائز منع اور حرام نہیں ہے بچھرتے کے ضرورت ہو عذر ہو مجبوری ہو حدود کے اندر مقالمہ ہو اور اخلاق اور آداب کو مدد نظر بوڑے آدمی ہیں یہ کون تھے حضرت شعب علیہ السلام گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام اب مدین پہنچے ہیں اور کس طور میں مدین پہنچے ہیں جب حضرت شعب علیہ السلام بڑی عمر کو اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کی دو بیٹیاں تھی اور ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا لہٰذا جو جانور تھے ان کو چرانے اور ان کو پانی پینے کی بیٹیوں کے ذمہ تھی کیونکہ ضعیف باپ یہ کام نہیں کر سکتا اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا کوئی بیٹا نہیں تھا تو گویا خواتین اسلام جو ہے یہ نبی کی بیٹیاں ہیں لیکن خواتین اسلام جائز شرعی ضرورتوں کے تحت اور مجبوری اور عذر کے تحت اپنی جائز شرعی ضرورتوں کو پورا کرنی کے لیے اپنے گھروں سے اپنے ہجاب اپنی خیاء اپنے پردے کے دائرے کے اندر رہ کر نکل سکتی ہیں بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حقیقت سنی کہ کتنی مجبور ہیں اور کتنی ضرور ہیں اور معاشرے کے مرد جو ہیں وہ اپنے زوراوری کی وجہ سے ان کو بیچاریوں کو پہلے وقت نہیں دیتے اور ان کو کھڑا ہونا پڑتے جس پکرز کہ ان کے والد بوڑے ہو گئے اور بھائی اور گھر کا مرد کوئی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد کیا کیا پھر ایک سائی کی جگہ جا بیٹھے اور کیا کہا ربی نی لی من زلطہ الی من خیر ان فقیر غریب الوطن ہے اپنی بستی اپنے وطن کو چھوڑ آئے ہے بلکل ایک نئے وطن اور ایک نئی بستی میں آئے یہاں پہ سب پر آئے ہیں کوئی اپنا نہیں ہے کوئی ٹکانہ نہیں ہے کوئی مال نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانا ہے نہ پینہ ہے نہ لباس ہے نہ کوٹی ہے نہ جائدات ہے نہ سکونت نہ مکان نہ کوئی اپنا نہ کوئی رشتہدار نہ کوئی مال لیکن کسی کی مدد کی وہ دو خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا ان سے معافظہ نہیں مانگا ان سے معافظہ نہیں مانگا نبی حسن اخلاق کے پیمانے پر فائز ہوتے ہیں نبی محسن ہوتے ہیں محسن انسانیت ہوتے ہیں اور محسن کیسا ہوتا ہے محسن احسان کرتا ہے احسان کرنے کے بعد احسان کے بدلے میں عجر یا ریوارڈ نہیں مانگتا اور ویسے بھی نبیوں کا طریقہ ہم قرآن میں بارہ پڑھتے ہیں میں تم سے کسی عجر کا مطالبہ نہیں کرتا میرا عجر تو اللہ پر ہے نبی محسن ہوتے ہیں عجر کا مطالبہ نہیں کرتے عجر کا اور احسان کے بدلے عجر کا مطالبہ کرتے نہیں یہ قوتے ہیں محسن اور یہ انبیاء کی صفت ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نبی نے کسی چیز کا مطالبہ کیوں نہیں کیا کیونکہ ہمیں حدیث کیا سکھاتی ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اپنا معافضہ بھی نہیں مانگا اپنی خدمت اپنی مزدوری کی عجرت بھی نہیں مانگی اور ویسے بھی سوال نہیں کیا سوال کیوں نہیں کیا اور سوال کون نہیں کرتا سوال اس لئے نہیں کیا اور سوال وہ نہیں کرتا جس کو رب پر توقل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیوں نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرا رب ہے میرا رب میری رہنمائی بھی کرے گا میری رب میری کفالت بھی کرے گا میرا رب میرا رسک بھی فراہم کرے گا بے جا سوال سے بے جا احسان کے بدلے عجر کے مطالبے سے وہ ہی بچ سکتا ہے جو توقل کے زیورات سے راستہ ہے یہ روحانی عبادات ہی خسن پیدا کرتی ہیں معاملات اور اخلاق کا یہ روحانی عبادات توقل اور کنات جیسے عبادات ہی خسن پیدا کرتی ہیں اخلاق کا اور پھر صرف یہ نہیں کہ توقل تھا اللہ کے ساتھ رابطہ تھا کیا کہا میں کسی سے کیا مانگو کسی کی خدمت کر کے خدمت خل کر کے معاونت کر کے احسان کر کے لوگوں سے عجر کیوں مانگو اپنے اصل رازق سے کیوں نہ مانگو تو لہٰذا اس لیے بھی عجر نہیں مانگا تھا اس لیے بھی معافظہ نہیں مانگا تھا کہ ایک تو توقل تھا دوسرے دعا دریوں کا فقیر بندوں سے نہیں رب سے مانگا کریں دنیا سے اپنا عجر نہیں اللہ سے اپنے عجر کی دعا کیا کریں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اخلاص پہ عطا فرمائی کون سا رویہ ہے توقل کے بعد یہ اخلاص کا رویہ ہے یہ قناعت کا رویہ ہے اور یہ بہت پیاری دعا کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے کسی بھی مشکل میں کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے کوئی بھی خاص چیز کوئی خاص حاجت چاہتی ہے تو یہ دعا اپنی دعا میں شامل کر لیا کریں کیونکہ اللہ کی دیوی مدد کے بغیر کوئی کام پار نہیں اترے گا اللہ کی مدد اللہ کی طرح سے اترے وے اسباب جب تک نازل نہیں ہوں گے اور ہم سب اسی کے فقیر ہیں یہ اطراف دعا مانگنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے اللہ تیری طرح سے آنے والی خیر کی میں فقیر ہوں اپنے فقر اپنی کمزوری کا اطراف اور رب کی طرف سے ملنے والی خیر کا تذکرہ تو یہ دعا مانگنے کا ایک بہت خوبصورت تذکرہ اور طریقہ ہے جب بھی کوئی غم ہو جب بھی کوئی پریشانی ہو جب بھی کوئی نیا کام کر رہے ہو زندگی میں کوئی دشوار مر لاؤ یہ دعا کو اپنی نماز میں شامل کرنے اور چلتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہے انشاءاللہ ضرور خیر کے ساتھ اللہ جھولی بھر دے گا کچھ دیر گزری نہیں تھی دیکھیں جی دعا کی تھی اللہ نے خیر کی جھولی بھری کے نہیں بھری اور یاد رکھے کہ توقع کرنے والوں کو اللہ کبھی چھوڑتا نہیں سبر کرنے والوں کو کبھی چھوڑتا نہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والوں کا معاون اللہ ہو جاتا ہے حدیث کے کیا الفاظ ہیں جب میرا بندہ کسی بندے کی مدد میں نکلتا ہے جب بندہ اللہ کا کام کرتا ہے دیکھیں حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا ان دو کمزور مظلوم ہیلپلیس بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا کسی اللہ کے بندے کا کام کیا تھا اللہ نے ان کا کام کر دیا کسی کی مدد کی تھی اللہ نے ان کی مدد کر دی اصول دیکھیں میں اور آپ اپنے کام کریں گے تو اچھے کر سکتے ہیں یا ہم اللہ کے دین کے کام کریں اور اللہ ہمارا کام کرے تو اچھا ہوگا اللہ ہمیں توقل اتا فرما یقین اتا فرما کنات اتا فرما اچھا جناب جب حضر موسیٰ نے کسی کی خدمت کی کسی کا کام بنایا کسی کی بگڑی سواری اور اس سے نہیں اللہ سے مانگا دیکھا دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے اور توقل کرنے والوں کے توقل کی اللہ لاج کیسے رکھتا ہے اب ادھر توقل کر کے اللہ کے آگے جھولی پھیلانے والوں کیلئے کیا ہوا کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی یہ دعا کونسی دعا ہے یہ دعا عرش الہی تک پہنچ چکی ہے پھر اللہ فرما رہے ہے کہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں ایک شرم اور حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی شرم اور حیاء خواتین مسلم کا ایک مسلم خواتین کا اسینشل زیور ہے اور وہ جو حدیث کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تجھ چاہے کر یہ حیاء ہے جو ایک مسلم خاتون کا زیور ہے حیاء کیا ہے حیاء کہتے ہیں شرم کو اس احساس کو کہ میرے اس عمل کا اگر کسی کو پتا چل گیا تو وہ کیا کہے گا یہ شرم حیاء ہے حیاء صرف لباس کا نام نہیں ہے حیاء صرف سر کو اڑنے کا نام نہیں ہے حیاء صرف ابایا یا ایک خاص برکہ پہنے یا چادر نینے کا نام نہیں ہے حیاء اللہ سے بھی ہے حیاء اللہ کے بندوں سے بھی ہے قرآن سننے والا قرآن تھامنے والا اپنے کیا کہے گا میں اس کے لئے قرآن پڑھانے کا اتمام اور یہ اپنے ساتھ موسیقی حرام چیز کا اتمام ایک حدیث پڑھنے والی اپنے بالکل پریویسی کی انوائرمنٹ کے اندر اپنے شہر کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اپنے بہت ہی کسی ریلائبل اور اتماد والے شخص کے ساتھ بھی جو اس کی بات کبھی لیٹ آؤٹ نہیں کرے گی اس کے ساتھ کبھی غیبت نہیں کرے کیوں اسے اللہ سے ہیاء آئے گی سورہ حجرات پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے پیمانے دیکھنے کے بعد میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواب بنے کے بعد میں غیبت کروں اس کو ہیاء آئے گی ہیاء اللہ سے بھی ہے اور ہیاء اردگرد لوگوں سے بھی ہے والدین سے بھی ہیاء ہے باپ سے بھی ہیاء ہے ماں سے بھی ہیاء ہے برادری اور معاشرے سے بھی ہیاء ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تیرے دل میں کھٹکے کہ اگر لوگ جان لیں گے تو اس کو برا محسوس کرے گا یہ ہیاء ہی تو ہے جو آج ایک بچی کو روک لیتی ہے کسی بدکاری کے کام سے کسی فہاشی کے کام سے کسی حرام کام سے محسوس کرتی تھی کہ اگر میں کسی ریسٹورانٹ میں کسی پارک میں میرے بھائی نے میرے کسی رشتدار نے دیکھ لیا اور میرے باپ کو پتا چل گیا کہ میں یہ بدکاری کا کام کر رہی تھی اس کو باپ سے حیاء آجاتی ہے اس کو ماں سے حیاء آجاتی ہے یاد رکھے گا حیاء گناہ کی طرف روکنے کی پہلی زنجیر ہے حیاء وہ زنجیر ہے حیاء وہ جذبہ ہے جو متحرک بن جاتا ہے انسان کو شیطان کی عطاعت اور ایک انسان کو نفس کی عطاعت اور معاشرے کے طریقوں پر چلنے سے رکاوٹ بھی حیاء ہی ڈالتی اللہ ہماری ہماری یولادوں کے دین اسلام خیاء کی حفاظت فرما اور یہ خیاء ہر دین کا مزاج ہے اسلام کا بنیادی وصف خیاء ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب تجھ میں خیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر پھر نہ ماں کی خیاء نہ پھر باپ کی خیاء نہ رشتہ داروں کی خیاء نہ محشے کی خیاء اور نہ اللہ سے خیاء تو ان بچیوں کے اندر حیاء تھی نبیوں کی بیٹیاں تھی نا اور یاد رکھئے کہ تمام انبیاء تمام انبیاء کی اولادوں کی مزاج ایک جیسے نظر آ رہے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ میں بھی خیاء ہے حضرت شعیب کی بیٹیوں میں بھی خیاء ہے اللہ ہماری بیٹیوں کی خیاء اور رسمتوں کی بھی حفاظت فرماؤ اللہ ہماری بیٹیوں کو خیاء کے زیورات سے آرستہ فرماؤ اللہ ان کی نگاہوں میں خیاء دال ان کے دلوں میں خیاء دال ان دونوں بچیوں میں سے ایک شرم و خیاء کے ساتھ چلتی بھی آئی اور اس کے پاس آکے کہنے لگی کوئی یاد رکھئے ضرورت کے تحت حیاء کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرنا ناجائز نہیں ہے منع نہیں ہے ہمارا دین عورت کو قید نہیں کرتا لیکن اس کو انداز سلیکہ سکھا کے حیاء کے زیور سے آرازتہ کر کے ہجاب کا رہے ہیں یعنی جتنی ضرورت ہی اتنی بات کی ایک مسلمان عورت ایک نہ مہرم مرد کے ساتھ صرف اللہ نے قرآن میں واضح طور پر سکھا دیا کہ تم ان کے ساتھ نرم طریقے سے گفتگو نہ کرو کیسے بات کرو سیدھی قولا صدیدہ کلیر کٹ دو ٹوک بات جتنی ضرورت ہے جتنا کام ہے جتنا مقصد ہے اور بات کے اندر کوئی جھول کوئی نرمی کوئی بے جاک لوچ دار طریقہ ہونا ایک مسلمان خاتون کی گفتگو طریقہ ایک نامحرم مرد کے ساتھ نہیں تو لہٰذا اس تقاضے کے تحت ایک حیاء کے دائرے اور حدود کے انداز کوئی رز نہیں کوئی کھانا نہیں کوئی پینہ نہیں کوئی ٹھکانا نہیں یقین تا میں جان جاؤں گا اللہ میری ہدایت کرے گا اللہ میری رہنمائی کرے گا اللہ میرے وسیلے اسباب نکالے گا اللہ چھوڑ دیتا ہے نہیں اللہ صبر کرنے والوں کو توقع کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو اور اطاعت کرنے والوں کو اور اللہ کی حدود کا احترام کرنے والوں کو اللہ نہ ناکام کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے اللہ نے ذریعہ بنا دیا میرے والد آپ کو بھولا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے لئے جانوروں کو پانی پلائے ہیں اس کا عجر آپ کو دے دیں کیونکہ والد بھی کون ہے نبی ہے نبیوں کے مزاج اور نبیوں کی تعلیمات ہمیشہ سے اخلاق کریں کیونکہ کسی مزدور کی مزدوری اس کو پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دینا ہر نبی کی اور ہر دین اسلام کی تعلیم رہا ظاہر ہے اب مزدوری کی تھی حضرت شعیف چاہتے تھے کہ جو میرا احسان کر رہے جو میرے کام کر رہے اس کو اس کی مزدوری دی جائے اور اس کا محافظہ دیا جائے اور ویسے بھی نبی محسن ہوتے ہیں اور محسن کا ایک مزاج کیا ہوتا ہے کہ اپنے احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ بھی دیتے حضرت شعیف علیہ السلام نے حضرت موسی علیہ السلام کے احسان کا بدلہ دینے کے لئے ان کو بلایا موسی علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو نبی تھے معاملہ فہم تھے وہی کے ذریعے بتائے کہتے حالات کی خبر بتائے کہتے حضرت موسی علیہ السلام کو بھی نبوت نہیں دی گئی حضرت شعب علیہ السلام نبی ہے ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابباجان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے یہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی اچھا خادم کیسا ہوتا ہے جو جسمانی طور پر مضبوط ہو اور امانت دار بھی ہو اور ویسے بھی دین کی کام کرنے والوں کے لیے دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے بھی یہ دو صفات ضروری ہیں مضبوط جسم کی طاقت اس تمام چیزوں کا خیال رکھا کریں کیونکہ دین کی دعوت دینے والوں کو مضبوط بھی ہونا قوی بھی ہونا ضروری ہے اور امین ہونا بھی ضروری ہے اللہ ہمیں ایمان بھی دے امانت کا احساس بھی دے اور امانت کا پاس رکھنے کی توفیق بھی اتاب فرمائے اچھا والدین کو مشاورت کر سکتے ہیں اور اچھی رائے اور اچھا رستہ دکھا سکتے ہیں اس میں کوئی کباہت نہیں اب بچیوں نے کیا مشورہ دیا دونوں بچیوں میں سے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی جو کرنا چاہتے اللہ نے ان کے دل بدل دیا حضرت موسی علیہ اسلام کے یہاں رہ کر حضرت شعیب سے تربیت کا رستہ جو بنانا تھا اللہ نے بیٹی کے دل میں ڈال دیا اللہ ایسے ہی کرتا ہے کبھی کسی کے دل میں ڈال کے کبھی ہواوں کے ذریعے مدد کر کے نبی کو اپنے کام کا بنا لیتا ہے بیٹیوں نے کیا کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیجئے کیونکہ حالات کیا تھے حضرت شعیب بوڑے تھے کمزور تھے ضعیف تھے اور جانوروں کو پانی پلانا ان کو باہر جو ہے وہ غلبانی وغیرہ کرنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا بیٹا کوئی نہیں تھا نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی یہ دو بیٹی آئی تھی مجبوری کے تحت ان کو جانا پڑتا تھا اور نہ محرموں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا ان کو نہ محرموں کے ساتھ بے وجہ سے انٹریکٹ کرنا پسندی دی نہیں تھا حیاء کے دائرے کے برخلاف تھا تو لہٰذا انہوں نے پسند کیا اگر ایک قابل اعتماد اماندار قوت والا شخص ہے تو اس کو ملازم رکھ لیا جائے تا کہ ان کو بغیر وجہ کے گھر سے نکلنے سے بچ جائیں آج کی عورت بہانے نکالتی ہے باہر نکلنے کے ونڈو شاپنگ کا بہانہ کافی پارٹیوں کے بہانے کمیٹی پارٹیوں کے بہانے نکال نکال کے عورت باہر نکلتی ہے نبی کی بیٹیاں بہانے اور طریقے اختیار کرتی تھی اپنی چادر اور چار دیواری کو قائم رکھنے کے اللہ ہمیں خیاء کے زیورات سے راستہ فرمائے اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بس شرط ہے کہ تم آٹھ سال تک میرے حام ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری مرسی کھولو قرار ہو گیا ضروری نہیں کہ یہ فوراں ہو گیا یہ کچھ دیر کے بعد بھی ہو سکتا تھا اور یہ نہیں کہ ادھر بیٹی نے کہا اور سے آسن طریقے سے نبورت آزمان ہونے کیلئے نکاح کا دروازہ جو ہے اس کو کھول دیا گیا تم انشاءاللہ مجھ نیک آدمی پاؤگے موسی علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان تیہ ہو گئی گویا نکاح کی قرار داد اور معاہدہ تیہ کر لینا یہ بھی شرعی طور پر جائز ہے نکاح سے پہلے قول و قرار کر لینا یہ ناجائز اور منع نہیں ہے جیسے بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ وغیرہ تیہ کر لینے کے بعد کچھ مدت تک گزرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں آپ یہاں دیکھ لیجئے قول و قرار ہو گیا معاہدہ ہو گیا نکاح تیہ پایا کہ یہ نکاح کر لیا جائے گا لیکن بہرحال نکاح کو بھی مؤخر کر کے پوسپون کیا گیا ان دونوں مدت میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہوگی اور جو کچھ کال و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگبان ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نکاح اسی موقع پر ہو گیا تھا حالانکہ معاملہ ایسا نہیں اور کچھ لوگ یہ جو مقالمہ اور یہ جو معاہدہ ہوا کچھ تفاصیل میں مفسرین نے لکھا کہ یہی ایجاب و قبول تھا آپ کو بتا کہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے ایجاب و قبول تو کچھ مفسرین یہ جو سارا معاہدہ ہوا اور یہ مقالمہ حضرت موسیٰ اور حضرت شویب کے درمیان یہ جو مقالمہ ہوا اس کو ایجاب و قبول تصور کرتے ہیں اور اس موقع پر نکاح کا ہونا اور ایجاب و قبول کے خونے کے حوالے سے وہ یہ تصور اخذ کرتے ہیں کہ چونکہ ایجاب و قبول اور نکاح کے بعد بچیوں کے والد کی خدمت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور اس کو معاہدہ بنایا گیا تھا تو لہٰذا ان کے نزدیک حق کے مہر والد کی خدمت بھی کیا جا سکتا ہے حالانکہ ایسا معاملہ ہرگز نے یہ بنایا جا سکتا ہے کالو قرار ہی کیا جا سکتا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حق کے مہر نہیں نکاح بعد نے ہوا تھا اور این ممکن ہے کہ نکاح کے بعد حق کے مہر اس شکل میں جس فارم میں تھا وہ ادا کیا گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل ایال کو لے کر تور کی جانب چلے گویا یہ بتا چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وعدہ پورا کرنے کے بعد دونوں نبیوں نے اپنے وعدے پورے کی اور وفا کی کیونکہ افائے اہد انبیاء کی صفت ہے اور حدیث نے بتایا کہ جس میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں تو گویا امانت کا معاملہ کیا گیا اہد کا پاس کیا گیا دونوں نبیوں نے اپنے اپنے اہد پورے کیے اور پھر خضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی زوجہ کو نہیں الفاظ آ رہے ہیں بی احلی ہی سو صرف یہ دو ازواز نہیں تھے ساتھ اہل خانہ میں کوئی اور بھی شامل تھا اب مدین سے واپس مصر کا سفر ہے ایک تو بات یہ کہ وطن اور وطن کی مٹی کی محبت برحق ہے وطن کی محبت بڑی چیز ہے اور وطن کی مٹی کی خوشبو تو انبیاء کو اپنے طرف واپس پھولاتی بھی نظر آ رہی ہے اللہ ہمارے وطن کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں اللہ کی خاطر اس وطن اور اس وطن کی محبت عطا فرما دے حضرت موسیٰ لے جانا چاہتا ہے وہ خود ہی اس کے وسائل اور اسباب بیدا فرما رہا ہے اہل وعیال کو لے کر تور کی جانب گئے تو انہیں ایک آگ نظر آئی یہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور میں تفسیر بتا چکے ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا یہ نہیں کہا بیٹی تم جاؤ بیوی تم جاؤ سید القوم خادم جو قوم کا سید ہوتا ہے وہ ان کا خادم بھی ہوتا ٹھہرو میں آگ دیکھ کی ہے میں وہاں سے جاؤں کوئی خبر لے آؤں یا کوئی انگارہ ہی لے آؤں جسے تم تاب سکھو وہاں پہنچے تو وادی کے دہنے کنارے پر مبارک خدے میں ایک درخت بکارا گیا اے موسیٰ میں اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک کس چیز سے نواز جا رہے نبوت سے اور جو میں نے آپ شروع میں ہی بتایا تھا کہ انبیاء کو جب نبوت سے نبوت جاتا تھا تو کوئی جشن نہیں ہوتا تھا کوئی تہوار نہیں ہوتا خان والوں کا مالک حکم دیا گیا پھینک دے اپنی لاتھی یہاں پہ سوال جواب ہوئے تیرے ہاتھ میں کیا آئے میری لاتھی ہے کیا کرتا ایسے پتے جھارتا ہوں وہاں بہت کام کرتا ہوں پھینک دیا ازدہہ بن گیا پکڑ لے پکڑ لیا سارا واقعہ ہم نے پڑھا جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاتھی سامپ کی طرح بل کھاتی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا اور اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا نبی بشر ہوتے خوف در خوشی غم پریشانی دکھ یہ بشری یہ بشری جذبات ان کو بھی ستاتے اور ان کو بھی راحت اور سرور دیتے اشار دوا رہتے ہیں کتا توقل تا میرا رب حدایت دے گا میرا رب مدد کرے گا یہاں پہ کچھ خوف ایسا تاریخ ہوا کہ کچھ ایمان کا لیول اللہ نے کہا نہیں تو بلکل محفوظ لیکن جب اللہ نے وحی کی تو پھر توقل ویسا گریبان میں ہاتھ ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لینا کیونکہ خوف کے مرحلے آنے والے تھے کتا بڑا خوف آنا تھا فیرون کے آیانے سلطنت کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق پکار نا اپنی جان اپنی عزت مال عبرو کو جکھوں میں ڈالنا سر سے کفن باندھنا بڑے خوف کے مرحلے آنے تھے اور آگے ان کا اپنا گروہ تھا خوف کے مرحلے آنے تھے ویسے اللہ فرماتا ہے مولا نابلو ونکم بشیم مین الخوف خوف پہلی ازمائش اللہ ازمائتا مومنوں کو فرق فرق قسم کے خوف آتے فقر وفاقی کا خوف آتا ہے کبھی کبھی اپنی اولادوں کی نافرمانی کا خوف آتا ہے کبھی کبھی مال کی تنگی کا خوف آتا ہے کسی قسم کے خوف آتے ہیں نا تو اللہ کی ازمائش میں سے پہلی ازمائی خوف حضرت موسی علیہ اسلام کو کہ اپنی بازو کو بھیج لینا یہ دو نوشن نشانی ہیں رب کی طرف سے فیرون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ بڑے نافرمان ہو گئے موسی علیہ اسلام نے کیا میرے آقا میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کر دیا ہے میں ڈرتا ہوں وہ مجھے مان ڈالیں گے اور میرا بھائی حارون مجھ سے زیادہ سبان آور ہے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دینا تاکہ وہ میری تائید کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھوٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا دو نشانیاں دے دی اللہ نے کیا دیا تھا اللہ نے اپنی پہچان عقیدہ توحید دی اللہ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا ہم آگے سورة توحہ میں بھی پڑھیں گے اس وقت اللہ نے نماز کا حکم دیا تھا آخرت کی فکر کا پیغام دیا تھا عقیدہ توحید دی تھی نماز دیا تھا فکر آخرت اور آخرت کا یقین اور پھر اللہ نے دو مجزاد بیسک سادین کا علم اور فہم اور پھر دو مجزاد دیکھے کس کے خلاف بھیج دیا تھا فیرون فیرون کے خلاف سپر پاور کا جو حکمران ہے اس کے خلاف بھیج دیا تھا ڈرے تھے خوف ہوا تھا اللہ نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں جب اللہ نے تسلی دی تھی کہ میں ساتھ ہوں نکل آئے تھے کیا برباد کر دیئے گئے تھے جلا دیئے گئے تھے ستائے گئے تھے اللہ کی مدد آئی تھی کیسے غیب سے مدد آئی تھی کل ہم دورہ تفسیر کی بات کر رہے تھے اور رخصت ہونے بچیوں کو میں بات کر رہی تھی کہ دورہ تفسیر آپ نے کروانا ہے تو وہ کہہ رہی تھی ہمیں ڈر لگتا ہے ہماری برادری بات نہیں سنے گی وہاں کوئی ہماری بات نہیں سنے گا ہم سے بولا نہیں جائے گا ہم کیسے بتائیں گے آپ نے دو سال کا کوٹس کر لیا دو سال بیٹھ کے اللہ کے فضل اور کرم سے قرآن اور خدیث پڑھ لی سن لی سیکھ لی بولنے کا طریقہ آپ کو سکھایا گیا اس کے بعد کہے قدر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی فتح کے لئے یدے بیدہ اور اصہ امت مسلمہ کا اصہ قرآن ہے اور امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یدے بیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نمون ہے آپ کے پاس علم ہے حدیث کا ہے سیرت کا ہے سنت کا ہے اسوہ کا ہے یہی تو میرا اور آپ کا یدے بیدہ ہے اور ہمارے پاس قرآن کا موجزہ اصہ کی شکل میں ہے یہ تو موجزے لے کے جائیں گے بستیوں میں گلیوں میں کوچوں میں برانے رحمت برسائیں گے اللہ معاون ہوگا اللہ آپ کا محافظ ہو جائے اللہ آپ کا حامی و مددکار ہو جائے پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس نہیں کون کون سی باتیں بتاتے ہیں یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا یہ تو ہم نے اپنی برادری میں کبھی نہیں سنا کہ کونڈے نہیں کروانے اور یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ستائیس رجب کو روزہ نہیں رکھنا یہ پتہ نہیں قرآن پڑھانے والے کیسے باتیں کرتے یہ ہر دور اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا یہ تو اس کی خدای تھی فیرون کی خدای فیرون کا تکبر کیا تھا وہ کہتا تھا میں خدا ہوں میرا نظام ہے میرا سسٹم ہے میری ڈیٹیشن چلیں گی ہامان ذرا اینٹوں کو پکوا کر میرے لئے کونچی اسی دیوار بناو شاید اس پر چڑھ کے میں موسیٰ کی خدا کو دیکھ سکوں میں تو اسے جھوٹا سمجھ تھا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی خق اپنی بڑائی کا گھمند کیا اللہ کو کیا نہیں پسند اللہ کو کیا نہیں پسند اللہ کو تکبر نہیں پسند اللہ میں پھینگ دیا اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی بدت نہیں پاس سکیں گے ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی اور قیامت کے روز بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے پیشلی نسلوں کو خلاق کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بتا کی لوگوں کے لئے بصیرتوں کا سامان بنا کر حدایت اور رحمت بنا کر شاید یہ لوگ سبق حاصل کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تم اس وقت مغربی کوشے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ سلام کو یہ فرمان شریعت اتا کیا تھا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے میں ہم نے بہت سی نسلیں اٹھا چکے حضرت موسیٰ علیہ سلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے درمیان کتنی نسلیں کتنی جنریشنز آئیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہیں تھے کہ ہم ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہیں تھے جب موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جارہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبیح کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا شاید یہ کے خوش میں آجائے اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ 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 ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے اپنے کی ایک کرتوتوں کی بدولت کوئی مسئیبت جب ان پر آن پڑے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے تو یہ سارا کچھ کیا بتایا نہیں تھے آپ ملکہ سبا کے محل میں بھی موجود نہیں تھے آپ جب موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے جب مدین میں پہنچے اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دم کراداد اور معایدہ ہوئی آپ نے وہ بھی اینی گواہی اس کی نہیں دی آپ نے مدین والوں کو بھی اللہ کی آیات نہ سنی نہ سنائیں پھر اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں اس چمکدار روشن نور والے درخ سے وحی دی گئی تھی آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پہنچی ہیں وحی کے کیوں کہا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو ثابت کیا جائے آپ کی سچی نبوت کی صداقت پر سٹیمپ لگانے کے لئے یہ بات بتائی جائے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ عیسائی اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اتراز جو کرتے تھے اس میں سب سے بڑا اتراز کیا تھا یہی تو بات بتائی جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ ان موقعوں پر موجود تھے نہ عیسائیوں کے اور یہودوں کے راہبوں اور پادریوں سے آپ نے داستانے سنی ہے نہ عبرانی زبان کی ترانسلیشن کرنے والے اور ان کی تورات اور انجیل کے ترجمہ کرنے والوں سے آپ نے کچھ پڑا اور سیکھا اور سنا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی تجارتی سفر کر کے ان لوگوں کی قوموں سے ان کے قصے سننے یا جانے ہیں اور نہ ہی آپ نے پچھلی تاریخ کی کتابیں پڑھ کے یہ خالات جانے ہے جو اعتراضات آپ پڑھتے ان کی نفی کر دی گئی کہ آپ نہ ان موقعوں پہ تھے نہ اپنے کتابیں پڑھی نہ اپنے تجارتی سفر کیے نہ اپنے عالموں سے سیکھا نہ اپنے ترجمہ کرنے والوں سے عبرانی کے ترجمہ سنے یہ ساری چیزیں آپ تک کیسے پہنچی ہیں یہ ساب کی سب چیزیں اور یہ خبریں آپ تک وحی الہی کے ذریعے پہنچی ہیں گویا قرآن کی تصدیق اور محمد کی نبوت کی تصدیق کے لیے اس واقعے کو استعمال کیا جا رہے مگر جب ہمارے پاس حق آیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو موسیٰ کو مدد کر رہے نبی پر اگلا اتراز ایک اتراز تو یہ تھا کہ آپ نے اہل کتاب سے سیکھ لی اور آپ گھڑ کے اس کو بناتے اس کی نفی کر دی گئی اب دوسرا اتراز کیا تھا کہ آپ موسیٰ کی طرح موجزے کیوں نہیں لے کر آئے کیونکہ یہاں پہ دو قومیں تھی یہود کی قوم جن کے نبی کو موجزے دیئے گئے عیسائیوں کی قوم جن کے نبی کو بہت سے موجزے دیئے گئے تو ان کے حوالے سے مشرقین مکہ بھی اور یہود بھی اور عیسائی بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ان کے پاس بھی کوئی موجزہ آتا اور یہ بھی جو اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر موجزہ لائے دکھائیں اور آپ ہمیں موجزہ دکھائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ یہود تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ موجزہ کیوں نہیں لاتے اور ان کے ساتھ موجزہ کیوں نہیں ہے تو بتاؤ جب تمہارے نبی نے حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو فیرون والوں کو موجزے دکھائی تھے تو کیا موجزوں کے بدلے وہ ایمان لے آئے تھے لہذا موجزوں کے ایمان لانے میں بیکار اور بے سود ہونے کا حوالہ بتایا جا رہے کہ اے یہ خود اور اہل کتاب جو محمد پر موجزے نہ ہونے کا اطراز کر رہے ہو یا موجزے لانے کا مطالبہ کر رہے ہو یہ موجزے پچھلے نبیوں کے لئے بیکار رہے تھے بے سود رہے تھے بے فائدہ رہے تھے اور ان کے ایمان کا ذریعہ نہیں بنے تھے جب موجزہ ان کا موسی علیہ اسلام کا دیکھا تو قوم نے کیا کہتا کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے اور کہا تھا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے کہو اچھا تو لا اللہ کی طرف سے کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی اگر تم سچے ہو اور اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو دراصل اپنی خواہشات کے پیرو ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر گمرا کون ہوگا جو خدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرے اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا قرآن کی آیت پڑے اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں بخشتا اللہ کی نظر میں سب سے ظالم کون ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ کس کو ہدایت سے محروم کرتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے خواہشات نفس دل کہتا ہے ایسے بولو دل کہتا ہے فلان سے بات کرو دل کہتا ہے فلان کھانا کھاؤ دل کہتا ہے فلان لباس پہنو جو اپنے دل کی مانے اور رحمان کی نام مانے وہ گویا دل کی نہیں شیطان کی مان رہا ہوتا ہے اور شیطان کی ماننے والا نفس کے خواہشات کے پیچھے چلنے والے کو اللہ سب سے بڑا ظالم بھی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ گمراہ بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں جو دل کی ماننے لگتا ہے پھر میں اس کو ہدایت سے محروم کرتے ہوں اللہ حم رشت وعیز من شرور انفس جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان کو یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا عجر دو بار دیا جائے گا یہ جو آیت یہ کس کے حوالے سے کہا جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو یہود اور عیسائی اعتراز کرتے تھے ان کا رویہ بھی بتایا جا رہے اور اس کے برعکس عیسائیوں اور یہودیوں اہل کتاب کا ایک گروہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لائیا تھا ان کا رویہ بھی بتایا اور سمجھایا جا رہے ایک واقعہ ہے حیات طیبہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعہ ابن حشام اور بحیقی نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے روایت کیا ہے حیات طیبہ میں مکی دور کا واقعہ ہے ہوا کچھ یوں کہ جب نبی اور حبشہ کے اندر عیسائیوں سے نبی کے دین کا تعریف ہوا نجاشی بھی وہاں پہ ایمان لائیا تھا تو یہ عیسائیوں نے جب نبی کی طرف بھیجا جانے والا کلام سنا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تقریبا ساٹھ کے لگ بگ لوگوں کا ایک وفد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ حاضر ہوا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ عیسائیوں کا وفد حبشہ کے علاقے سے رسول اللہ کی خدمت میں مکہ کی بستی میں حاضر ہوا تو انہوں نے آکھ رسول اللہ سے ان کی رسالت ان کی نبوت اس قلام عقیدہ توحید اور ان کی تعلیمات کے بارے میں سوال کی اور ہمیں حدیث میں صرف ابن حشام میں بھی یہ واقعات ہے کہ جب یہ سوالات کیے جا رہے تھے تو مکہ کے سردار بھی وہاں موجود ہے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان عسائیوں کے وفد کا مقالمہ ہو رہا تھا تو سکت ان کے سردار ابو جہل ابو صفیان وہ سب بھی واں موجود تھے عسائیوں کے اس وفد نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیات سنی اور آپ کی سچی زبان سے سچے دین اسلام کی تعلیمات سنی تو انہوں نے اسلام قبول کیا یہ متاثر ہوئے انہوں پہلے مسلم تھے ہماری کتابوں میں نبی صلی اللہ یہاں پر بتائی جا رہی ہمیں بتا چلتا ہے کہ وصیرت ابن حشام میں آتا مولانا مودودی رحم اللہ بھی لکھتے ہیں کہ جب یہ عسائیوں کا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے بیعت کی تھی تو ابو جہل تصدیق کروگے اور پھر جا کے ان کو صحیح خبر دوگے تو تم تو الٹے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اپنے ہم مذہبوں کو ان کے ساتھ معاملہ خیانت کا کر رہے تو بہرحال ان لوگوں نے کہا ابو جہل نے یہاں تک کہ تم لوگوں سے زیادہ تو کوئی احمق شخص سے پھر مجھ پر اور قرآن پر ایمان لانے کا تو گویا یہ عجر کا وعدہ قرآن نے بھی ان کے لئے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور یہ قرآن کہہ رہے کہ جب یہ اہل کتاب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے بعد دائرہ اسلام میں اپنا نام یہودی اور عیسائی نے اپنا نام عیسائی یا نصارہ رکھا لیکن اصل میں حقیقتا اللہ کی نظر میں اور اللہ کے کلام میں ان کو مسلمی کہا گیا اگر ہم حضرت نو علیہ وسلم کا بھی جملہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ میں کیا ہوں میں مسلم اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے سورہ یونس میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَقُونَ مِنَ المسلمين حضرت نو علیہ السلام بھی کیا تھے مسلم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی مسلمی کا تذکرہ کیا گیا سورہ بکرہ میں فرمایا گیا وَمَقَانَ مِنَ المشرقین مسلم حنیف وَمَقَانَ مِنَ المشرقین حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے ان کا دین بھی اسلام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسلام کی تصدیق تو اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمائی ہے نوہ اس پہلے مسلم فرما بردار اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ خود خود اپنی فرما برداری اور اسلام کا تذکرہ انہوں نے تو اپنی اولادوں کو بھی کس دین کا تذکرہ کیا تھا سورہ بکرہ میں آتا ہے بالکل آخر میں سورہ پہلے سپارے کہ وَوَسَّ یعقوب علیہ السلام اور ان نسلوں نے آگے جا کے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کروگے تو انہوں نے سب نے کیا کہا تھا ہر نبی کے پیروکاروں کا دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے اور ہر نبی اور ہر نبی کے پیروکاروں کا نام مسلم ہی رہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم پہلے سے مسلم اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا عجر ان کو دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی یہ لوگ کیسے ہیں وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دفع کرتے ہیں یعنی ان کو ابو جہل نے کتنا روکنے کی کوشش کی ایک انہوں نے کہا سلام ہو تم پر بھائیو وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دفع کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب وہ کوئی بہودہ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے عمال ہمارے لیے تمہارے عمال تمہارے لیے تمہیں سلام ہو ہم جائلوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے کوئی ایس گروہ نے جو جو مقالمے کیے تھے اور ابو جہل سے جو بات کی تھی اللہ نے اس کو محفوظ کر دی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتا مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لے تو اپنی زمین سے اچھک لیے جائیں گے یہ کون کہتے تھے مشکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کے جو اعتراضات تھے کہ آپ موجزہ کیوں نہیں لاتے یا آپ پچھلے اہل کتاب سے کوئی سکھتے ہیں ان کا جواب دیا گیا پھر وہ جو گروہ عیسائیوں کا آیا اس کی تعریف کی گئی اور اب فائنلی مشکین مکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک عذر پیش کرتے تھے اس کا جواب دیا جا رہے مشکین مکہ کا عذر یہ تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیں اور اپنے اباؤ اجداد کا دین ابراہیمی چھوڑ لینا تو پھر ہم زمین میں کمزور ہو جائیں گے یہ کیا بات تھی اصل بات کیا تھی کہ مشکین مکہ قریش مکہ قصہ بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد یہ دین ابراہیمی پر تھے اس کی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے خانہ کعبہ کے مجاور تھے یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے پانی پلاتے تھے کھانہ کھلاتے تھے سطو کھلاتے تھے خرم کی مجاوری کر کے خرم کو صاف کرتے تھے اور حجاج اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کی وجہ سے ان کا پورے عرب اور عجم روب تھا ان کی عزت تھی ان کا عدب تھا ان کا احترام تھا ان کی تجارت ان کے تجارتی کافلے لیلا فی قریش ایلا فی امریلت شتائی و ارام سے امن سے سفر کرتے تھے اور یہ خانہ کعبہ کے متولی ہو کر ان کو عزت بھی مل رہی تھی مال بھی مل رہا تھا عوضہ بھی مل رہا تھا اور ان کو ان کی تجارت اور ان کی کاروبار بھی جو ہے اسے مٹتا تھا آپ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنا دینِ ابراہیمی چھوڑ دیں گے اور دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اختیار کر لیں گے تو ہم سے وہ ہمارے سارے منصب اور ہمارے دنیاوی فائدے چھن جائیں گے ہماری سرداریاں ہماری حکومتیں ہماری خانہ کعبہ کی مجاوری اور ہمارے یہ بت ہم سے نراز ہو جائیں گے اور ہم پر آفتیں اور تکلیفیں ٹوٹیں گی اور آسانی اور خیر ہم سے چھن جائے گا یہ وجہ تھی ایک ازر تھا اللہ نے اس کا جواب دیا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے پر امن حرم ان کے لئے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر قسم کے سمرات کھیچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہارا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے بعد تمہیں رزقی تنگی ہو جائے گی ارے رازق اللہ ہے جس اللہ کے طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اس اللہ کی مان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک غیر زی ذرا وادی جس میں نہ گھاس کا تنکہ تھا نہ پانی کی بھون تھی اس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو مان کے اور اللہ کی مان کے سبر اور توقل کر کے اللہ کی اطاعت کی تھی تو بتاؤ اسی کی وجہ سے اور اللہ کو مانو گے اس گھر کے رب کی اطاعت کرو کہ جس کی اطاعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو تم رزق کی تنگی نہیں پہلے کی طرح رزق کی فروانی پہلے سے زیادہ تم پر نچھاور ہوگی پھر اللہ نے اگلی مثال بتائی کتنی بستیوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اطراء ہے کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کو ماننے پر تم پر تکلیف آئے گی اور معاشی ذریعے تنگ ہوں گے حالانکہ دیکھ لو قومیات قومی سمود قومی لود ان کے قصے دیکھتے ہو جانتے ہو انہوں نے نبی کو جب نہیں مانا تو ان پر آفتیں آئیں تم سمجھتے ہو کہ نبی کو ماننے پر آفتیں آئیں گی اور معاشی تنگیاں آئیں گی حالانکہ تم تاریخ کی رو دادے جانتے ہو کہ جب قوموں نے نبیوں کی نہیں مانی تھی تب مالی تنگیاں اور عذاب ان پر آیا اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جبکہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں اللہ نے پھر بھیجنا آسانی اور سخولت کا ذریعہ ہوتا ہے ان کو نہیں مانوگے تب اللہ کے عذاب سے دو چار ہوگے اور پھر وہ مان کس لیے نہیں رہتے دنیا کے مال دنیا کے اسباب اپنی معاشی ترقی کے لیے تو اس دنیا کے مال جو ان کا عذر بن رہا تھا اس کی حقیقت بتائی یہ چوتھا جواب اللہ نے دیا تم لوگوں کو جو کش دیا ہے نا قریش مکہ جس مال کے کم ہو جانے اور گھٹ جانے کے خوف کی وجہ سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لارہے ہو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تمہیں دنیا کی زندگی کا سامان ہے اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے کیا تم لوگ اکل سے کام نہیں لیتے بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس میں ہم نے صرف حیات دنیا کا سرو سامان دیا اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کیلئے پیش کیا جانے والا ہے یہ سارے عذر اور جواب دینے کے بعد اللہ آگے کا نظارہ دکھا رہے ہیں بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے وہ شکین مکہ شرکی پہ تو جمع ہوئے تھے توہیدی کو تو نہیں مان رہے تھے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے یہ کال جن پر چسپا ہو گیا وہ کہیں گے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح یہ خود گمراہ ہوئے تھے ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ٹھہرائے شریکوں کو یہ انہیں پکاریں گے مگر ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے کاش شہدائیت اختیار کرنے والے ہوں اور یہ فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا اس وقت کوئی جواب ان کو نہیں سوچے گا اور یہاں پس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے البتہ جس نے توبہ کر لی مشکین مکہ کو کس چیز کی طرف مائل کیا جارہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ان کے ساتھ جو کرتے ہو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اور تم کوئی جواب نہیں دے سوگے سوائی یہ کہ تم توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ اور نیک عمل کیے وہی توقع کر سکتے ہیں کہ فلاح بانے والوں میں سے ہوں گے تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود اپنے لیے ہی کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے پوچھے گین مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی سردار کو نبی کیوں نہیں بنا دیا کسی وڈیرے کو کسی مالدار کو نبی کیوں نہیں بنا دیا اللہ پاک ہے اور بہت بالاتر ہے اس شرط سے جو یہ لوگ کرتے ہیں تیرا رب جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو لوگ ظاہر کرتے ہیں وہی اللہ ایک ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کے لئے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں فرما روائی بھی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے غور کیا کہ اللہ کہ اللہ اگر قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی دلا دے کیا تم سنتے نہیں ہو ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید دیکھے تم شکر گزار بنو یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ امان رکھتے تھے اور ہم ہر عمت میں سے گوان نکال لیں گے پھر کہیں گے لاو اپنی دلیل اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے یہ ایک واقعہ ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور قصہ جاری ہے قارون کون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا بنی اسرائیل غلام قوم کا فرد تھا لیکن مال کی محبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے فیرون کی تھالی کا چٹا بٹا بن گیا تھا اور فیرون ہی کا فیرون ہی کا مقرب بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا تھا حالانکہ ان کی نسل ان کی برادری اور ان کا ہم قوم تھا اس کا فتنہ کیا تھا مال کی محبت وہ مال جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما انبالکم و اولادکم فتنہ یہ اس مال کی محبت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا انہو لحب الخیری لشدید اس کی نافرمانی کی وجہ بن گیا تھا حب من مال جمع مال کی شدید محبت اس کا فتنہ اور مسئلہ تھا اور پھر اس مال کی محبت نے اس کی آنکھوں پر پٹی اور اس کی کانوں پر ڈاٹ ڈال دیا تھا اور متقبر اور تقبر کرنے والا اور ریا اور دکھاوہ کرنے والا بن کے بستی میں نکلا تھا یہ واقعہ ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص کا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا ہم نے اس کو اتنے قزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں بھی طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی یعنی یہ نہیں کہ قزانے نہیں بہت ڈھیر سے لوگ تھے اور وہ طاقتور جوان مرد اس کا خزانہ مشکل سے اٹھاتے ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا اکڑنا چاہا اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اسے اپنا حصہ فراموش نہ کر احسان احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر اللہ مفصدوں کو پسند نہیں کرتا تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے کیا تھا یہ تھا تکبر یہ تھا تکبر اللہ نے اس کو مال حکومت عوضہ اختدار قوت سب کچھ دیا اس نے کہا مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا کیا مطلب دو معنی تھے ایک تو مطلب یہ کہ میں اتنا صاحب علم ہوں اور میرے صاحب علم ہونے اور فہم اور فراست والے ہونے کو پسند کر اللہ نے مجھے یہ نواز دیا سے اپنا یہ مال کمائی کیا اس کو یہ علم تھا یعنی جس کو اپنے علم پر اتنا تقبر تھا اس بات کا علم تھا کہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو اللہ خلاق کر چکے جو اسے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے ایک میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے طالب بھی ہوتے آخرت کے طالب بھی تھے اب جب وہ یہی ہوتا ہے دنیا میں کوئی اپنی بڑی لیٹس موڈل کی گاڑی میں نکلتا ہے اس کا مہنگا سا موبائل ہوتا ہے اس عورت نے بڑے سا ڈائیمنڈ پہنے ہوتے ہیں مہنگا سا ڈیزائنر جوڑا پہنا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے وہ بڑے تھاٹ باٹ میں نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے وہ سے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہ ملتا میری بھی ایسی گاڑی میں جاتی کبھی میرے پاس بھی اللہ ہم اینی اص لک علم ناف رزق طویب وحم لم متقبل وہ لوگ جن کے پاس علم تھا وہ کہنے لگے افسوس ہے تمہارے حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے یہ دولت نہیں ملتی مگر سبر کرنے آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا اپنے تقبر میں نکلا تھا اللہ کو کیا نہیں پسند اللہ کو متقبر نہیں پسند وہ اتنے تھاٹ سے نکلا لوگ ہائے یا اشکاس کر رہے تھے اللہ ہم ایسے انہی کی آنکھوں کے سامنے جب دھسا دیا گیا پھر کوئی اس کی حامیوں جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے نہ پاتولہ دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیا ہوتا افسوس ہم کو یاد نہ رہا کافر کبھی فلا نہیں پاتے اللہ ہمیں بھی ریاض سے اسراف سے نمود نمائش سے اور اللہ دنیا کے مال کی محبت سے نگاہوں کو خیرہ ہو جانے سے بچنے کی توفیق اتاب فرمائے وہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لئے مقصوص کر دیں جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرتے جنت کس کے لئے ہے جو تکبر نہیں کرتے جو فساد نہیں کرتے اور انجام کی بھلائی تقوی کرنے والوں کے لئے جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لئے بھلائی ہے جو برائی لے کر آئے گا تو برائی والوں کے لئے ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یقین جانو بار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے بتائیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ غار حرام جاتے تھے تو کیا آپ پتا تھا کہ نبوت نازل ہونے والی ہے یا مجھے نبی بنایا جا رہے تو اللہ سبحانہ ان کو ماننے ان پر عمل کرنے ان کو لوگوں تک پہنچانے سے کافر تمہیں باز رکھیں اپنے رب کی طرف دعوت دو ہرگیز مشکوں میں شامل نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم ساب پلٹائے جانے والے ہو اللہ جس دن تیری طرف پلٹائے جائیں اس دن ہمارا حساب آسان لے لینا اللہ اس دن ہم سے راضی ہو جانا اللہ جس دن تیری طرف پلٹائے جائیں ہمارا مال نام ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما دینا اور اللہ اس پلٹائے جانے سے پہلے اس پلٹنے کی فکر اتا فرما اس کی تیاری کی توفیق اتا فرما اللہ دنیا کی اس چھوٹی سی دنیا اس حکیر سی دنیا اس کے چھوٹے چھوٹے عارضی حکیر بہت ہی چھوٹے غموں سے اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ اس بڑے فکر سے ہمیں آشنا کر دے اللہ فکر آخرت سے ہمیں آشنا کر دے اللہ اس غم کو ہماری زندگی کا غالب غم بنا دے اس فکر کو ہماری زندگی کا غالب فکر بنا دے اس فکر کے مطابق جنت کے قصول کی تیاری کرنے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ دنیا کو جنت بنانے اور دنیا کی محبتوں سے غنی کر کے ہمیں اللہ اپنی محبت اتاب فرما دے اللہ تیری طرف پلٹیں اللہ حاسبنا حساب یسیرہ اللہ حاسبنا حساب یسیرہ اللہ اجرنا من النار رب ابنی لعند کا بیتن فی الجنہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمی الالیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین